السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور میرے پاس یہ تذکیرت الاولیاء کی کتاب ہے اس کتاب میں میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعرف آپ طریقت و حقیقت کا سرچشمہ فیوس و معرفت کا منبع و مخزن اور آپ کی عظمت و بزرگی مسلمہ تھی حضرت با یزید بستامی کا دستوریہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ مزارات شہدہ کے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور جب خرقان پہنچے تو فضا میں موہ اوپر اٹھا کر اس طرح سانس کھیجتے جیسے کوئی خوشبو سونگنے کے لیے کھیجتا ہے ایک مرتبہ مردین نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی خوشبو سونگتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ مجھے سرزمین خرقان سے ایک مرد حق کے خوشبو آتی ہے جس کی کنیت ابو الحسن اور نام علی ہے اور وہ کاشتقاری کے ذریعہ اپنے اہل و آیال کے رزق سے پرورش کرے گا اور مجھ سے مرتبہ مستین گناہ ہوگا حالات بیس سال تک آپ کا یہ معمول لہا کہ خرقان سے بعد نماز عشاء حضرت بایزید کے مزار پر پہنچ کر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ جو مرتبہ تُو نے بایزید کو عطا کیا ہے وہی مجھ کو بھی عطا فرما دے اس دعا کے بعد خرقان واپس آ کر نماز فضل ادا کرتے اور آپ کے عدب کا یہ عالم تھا کہ بستام سے اس نیت کے ساتھ الٹے پاؤں واپس ہوتے کہ کہیں حضرت بایزید کے مزار کی بے عدبی نہ ہو جائے پھر بارہ سال آپ نے اپنے معمول پر قائم رہنے کے بعد حضرت بایزید کی قبر سے یہ آواز سنی کہ اے ابو الحسن اب تیرا بھی دور آ گیا آپ نے جواب دیا کہ میں تو قطعی امی انپڑھ ہونے کی وجہ سے علوم شریعہ سے نواقف ہوں اس لیے میری حمد افضائی فرمائیے ندا آئی کہ مجھے جو کچھ مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ صرف تمہاری ہی بدولت حاصل ہوا ہے آپ نے جواب دیا کہ آپ تو مجھ سے انتالیس سال قبل دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ندا آئی کہ یہ قول تو تمہارا درست ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بھی میں سرزمین خرقان سے گزرتا تھا تو اس سرزمین سے آسمان تک ایک نوری نور نظر آتا تھا اور میں اپنی ایک ضرورت کے تحت تیس سال تک دعا کرتا رہا لیکن قبول نہیں ہوئی اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ تو اس نور کو ہماری بارگاہ میں شفی بنا کر پیش کرے تو تیری دعا قبول کر لی جائے گی چنانچہ اس حکم پر عمل ہونے سے دعا قبول ہو گئی ایک مرتبہ آپ اپنے باگ کی خدائی کر رہے تھے تو وہاں سے چاندی برامد ہوئی اور آپ نے اس جگہ کو بند کر کے دوسرے جگہ سے خدائی شروع کی تو وہاں سے سونا برامد ہوا پھر تیسری جگہ سے مردار پد اور چوتھی جگہ سے جواہی رات پر آمد ہوئے لیکن آپ نے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا کہ ابو الحسن ان چیزوں پر فریفتہ نہیں ہو سکتا یہ تو کیا اگر دین و دنیا دونوں بھی مہیہ ہو جائے جب بھی وہ مجھ سے انحراف نہیں کر سکتا حل چلاتے وقت جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ بیلو کو چھوڑ کر نماز ادا کرتے اور جب نماز پڑھ کر کھیت پر پہنچے پہنستے تو زمین تیار ملتی ایک دفعہ شیخ المشائق حضرت ابو عمر ابو عباس نے آپ سے کہا کہ چلو میں اور تم درخت پر چڑھ کر چھلانگ لگائیں آپ نے فرمایا کہ چلیے میں اور آپ فردوس و جہنم سے بے نیاز ہو کر اور خدا تعالیٰ کا دست کرم پکڑ کر چھلانگ لگائیں پھر ایک مرتبہ شیخ المشائق نے پانی میں ہاتھ ڈال کر جندہ مشلی پکڑ کر آپ کے سامنے رکھ دی اس کے جواب میں آپ نے تن نور میں ہاتھ ڈال کر جندہ مشلی آپ کے سامنے پیش کرتے بھی فرمایا کہ آگ میں سے جندہ مشلی پکڑ کر نکالنا پانی میں سے مشلی نکالنے سے کہیں زیادہ مانی خیز ہے پھر ایک دن شیخ المشائق نے کہا کہ چلو ہم دونوں تن نور میں کود جائیں پھر دیکھیں جندہ کون نکلتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں بلکہ ہم دونوں اپنی نشتے میں گوتا لگا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خستی سے کون باہر آتا ہے یہ سن کر شیخ المشائق نے سقوط اختیار کر لیا شیخ المشائق فرمایا کرتے تھے کہ ابو الحسن کے خوف کی وجہ سے مجھے بیس سال تک نین نہیں آئی اور جس مقام پر میں پہستا ہوں انہیں اپنے سے چار قدم آگے ہی پاتا ہوں اور دس مرتبہ اس کی کوشش کی کہ کسی طرح میں ان سے قبل حضرت با یزید کے مزار پر پہنچ جاؤ لیکن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ خدا نے ان کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ تین میل کا راستہ لمحہ بھر میں تائے کر کے بستام پہنچ جاتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے اپنی چار انگلیاں پکڑ کر ایک انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اس حدیث کا طالب ہے اس کا قبلہ یہی ہے اور جب یہ مقولہ شیخ المشایخ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے عبرت کے طور پر فرمایا کہ دوسرا قبلہ ظاہر ہو جانے کے بعد ہم قدیم قبلہ بند کیے دیتے ہیں چنانچہ اسی سال حج کا راستہ بند کر دیا اور جو لوگ سفر حج پر روانہ ہو چکے تھے ان میں سے کچھ واپس آگئے اور کچھ کا انتقال ہو گیا اور جب لوگوں نے پوچھا کہ خجرت شیخ المشایخ اتنے افراد کی موت کا ذمہ دار کون ہے تو وہ آپ نے فرمایا کہ جب ہاتھی زمین پر اپنا پہلو رگرتا ہے تو مچھڑوں کی ہلاکت لازمی ہے ایک مرتبہ کوئی جماعت کسی مخدوس راستے پر سفر کرنا چاہتی تھی لوگوں نے آپ سے عرش کیا کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہم راستے کے مسائب سے محفوظ رہ سکیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مسئبت پیش آئے تو مجھ کو یاد کر لینا لیکن لوگوں نے آپ کے اس کال پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا سفر شروع کر دیا لیکن راستے میں ان کو ڈاکووں نے کھیر لیا تو ایک شخص جس کے پاس مال و اسباب بہت زیادہ تھا جب ڈاکو اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے صدیق دلی سے آپ کا نام لیا جس کے نتیزہ میں مال و اسباب سمیت لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا یہاں دیکھ کر ڈاکووں کو بہت تاجب ہوا مگر جن لوگوں نے آپ کو یاد نہیں کیا تھا وہ سب لٹ لیے گئے پھر ڈاکووں کی واپسی کے بعد وہ شخص سب کی نظروں کے سامنے آ گیا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے سچے دل سے شایخ کو یاد کیا تھا اور خدا نے اپنی قدرت سے مجھے سب کی نگاہوں سے پوشیدہ فرما دیا اس واقعہ کے بعد جب زماعت خرکان واپس آئی تو حضرت ابو الحسن نے عرش کیا کہ ہم صدیق دلی دل سے خدا کو یاد کرتے رہیں اس کے باوجود بھی ہمارا مال لٹ لیا گیا لیکن جس شخص نے آپ کو یاد کیا وہ پچ گیا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم صرف زبانی طور پر خدا کو یاد کرتے تھی اور ابو الحسن خلوص قلب سے خدا کو یاد کرتا ہے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ابو الحسن کو یاد کر لیا کرو کیونکہ ابو الحسن تمہارے لئے خدا کو یاد کرتا ہے اور خدا کو صرف زبانی یاد کرنا بے صد ہوتا ہے کسی مرید نے آپ سے کوہ لبنان پر جا کر کتب العالم سے ملاقات کرنے کی عزازت طلب کی تو آپ نے اس کو عزازت دے دی اور جب وہ کوہ لبنان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک زنازہ رکھا ہوا ہے اور تمام لوگ کسی کے منتظر ہیں اس شخص نے جب ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہیں کس کا انتظار ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پنج وقتہ نماز پڑھانے کے لئے کتب العالم تشریف لاتے ہیں ہمیں انہی کا انتظار ہے یہ سن کر اس شخص کو بے حد مسررت ہوئی کہ بہت چلدی کتب العالم سے ملاقات ہو جائے گی چنانچہ کچھ ہی دیر بعد لوگوں نے صف قائم کر لی اور نماز زنازہ شروع ہو گئی لیکن جب اس شخص نے گوھر سے دیکھا تو پتا چلا کہ نماز زنازہ کے امام خود اس کے مرشد حضرت ابو الحسن ہے یہ دیکھ کر وہ ہمارے خوف کے بے ہوش ہو گیا اور ہوش آنے کے بعد دیکھا تو لوگ زنازہ کو دفن کر چکے تھے اور آپ کا کہیں پتا نہیں تھا پھر اس مرید نے اتمنان قلبی کے لئے لوگوں سے پوچھا کہ امام صاحب کا کیا نام تھا لوگوں نے کہا کہ یہی تو کتب العالم حضرت ابو الحسن خرکانی تھے اور اب نماز کے وقت پھر یہاں تشریف لائیں گے چنانچہ وہ مرید انتظار میں رہا اور جب آپ نماز پڑھا چکے تو اس نے بڑھ کر سلام کر کے دامن تھام لیا لیکن شدت خوف کے وجہ سے اس کے زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا پھر آپ نے اس کو اپنے ہمراہ لے جاتے ہوئے فرمایا کہ تو نے یہاں جو کچھ دیکھا ہے اس کو کبھی زبان پر نہ لانا کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ مجھ کو مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے مخلوق کو میرے مراتب سے آگاہ نہ فرمائے سوائے حضرت با یزید بستامی کے جو مرنے کے بعد بھی باہیات ہیں ایک مرتبہ آپ سے عراق جا کر درس حدیث میں شرکت کی عزازت تلقی تو آپ نے پوچھا کیا یہاں کوئی درس حدیث دینے والا موضوع نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ یہاں تو کوئی مشہور محدث نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں ہی موجود ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امی ہونے کے باوجود اپنے فضل و کرم سے مجھے تمام علوم پر آگاہی عطا فرمائی ہے اور حدیث تو میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے لیکن آپ کے اس قول کا اس شخص کو یقین نہیں آیا چنانچہ رات کو خواب میں اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں جواب مرد سچی بات کہتے ہیں اس خواب کے بعد صبح سے اس نے آپ کے خدمت نے پہنچ کر حدیث کا ترس لینا شروع کر دیا اور آپ درس دیتے ہوئے کبھی یہ بھی فرماتے جاتے کہ یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اس شخص نے جب پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم حدیث پڑھتے ہو تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں مشغول لیتا ہوں اور جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس کو پڑھتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی پر مسرط کی چھلک ہوتی ہے لیکن جو حدیث صحیح نہیں ہوتی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی شکن آلود ہو جاتی ہے جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے حضرت عبداللہ انساری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک ظلم میں گرفتار کر کے پاپ جولہ بلکھ کی جانب لے چلے اور میں راستہ بھر یہ حسوس تا رہا کہ میرے پاو سے کیا گناہ سرزد ہو گیا جس کی پاداش میں زنزیر میں جکڑا گیا ہے اور جب میں بلک پہنچا تو دیکھا کہ عوام چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں مجھے پتھروں سے مارنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اس وقت مجھے الہام ہوا کہ تُو نے فلا دن حضرت عبدالحسن کا مسلح بچھاتے ہوئے اس پر پاؤں رکھ دیا تھا اور یہ اسی کی سزا ہے چنانچہ میں نے اسی وقت توبہ کی کہ جس کے نتیزہ میں لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے ہو گئے اور کسی میں مجھے مارنے کی ضرورت نہ ہوئی اور جنجیرے خود بخود ٹوٹ کر گری اور حاکم نے میری رہائی کا حکم دے دیا حضرت شایخ ابو سعید اپنے مردین کے ہمراہ آپ کے یہاں مہمان ہوئے تو اس وقت گھر میں چند ٹکیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا لیکن آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ ان ٹکیوں پر ایک چادر ڈھاپ دو اور بقدرِ ضرورت مہمانوں کے سامنے نکال نکال کر رکھتی جاؤ چنانچہ اس عمل سے تمام مہمانوں نے شکم زیر ہو کر کھانا کھا لیا لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت دسترخان پر بہت سے مہمان تھے اور خاتم چادر کے نیچے سے روٹیاں لا لا کر رکھتا جاتا تھا اور آپ کی کرامت سے چادر میں ایسی برکت ہو گئی تھی کہ مسلسل روٹیاں نکالتی جا رہی تھی حالانکہ اس میں صرف چند ٹکیاں تھی لیکن جب خادم نے آجمانے کے لیے چادر اٹھا کے دیکھا تو اس میں ایک بھی روٹی نہ تھی آپ نے فرمایا کہ تُو نے بہت برا کیا اگر چادر نہ اٹھاتا تو قیامت تک روٹیاں نکالتی رہتی خانے سے فارق ہو کر جب حضرت ابو سید نے سما کی فرمائش کی تو اس کے باوجود کی آپ نے کبھی سما نہیں سنا تھا از ضروع مہمان نوازی الزازت دے دی اور جب قواز چٹکیاں بجا کر اشعار پڑ رہے تھے تو حضرت ابو سید نے کہا کہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے اور تین مرتبہ اپنی آستین چھٹک کر اتنی زور سے زمین پر پاؤں مارے کہ خانکہ کی دیوار تک ہل گئی اور حضرت ابو سید نے خبرہ کر ارش کیا کہ بس کیجئے کیونکہ مکان گر جانے کا خطرہ ہو گیا ہے اور زمین و آسمان آپ کے ساتھ وست کر رہے ہیں اس وقت آپ نے فرمایا کہ سما صرف اسی کے لیے ضائع ہے جس کو آسمان سے ارش تک اور زمین سے تہ تسرہ تک کشات کی نظر آتی ہو اور اس سے تمام حضابات ختم کر دی گئے ہیں پھر فرمایا کہ لوگوں سے مخاطف ہو کر کہ اگر تم سے کوئی زماعت یہ سوال کریں کہ تم لوگ اس طرح رکس کیوں کرتے ہو تو جواب دینا کہ گجشتہ بزرگوں کی اتباہ میں جن کے ابو الحسن جیسے مراتب تھے ایک مرتبہ حضرت ابو سید اور حضرت ابو الحسن دونوں نے اپنے قبض و بست کے احوال کو باہمیت تبدیل کرنے کا قصد کیا تو دونوں بزرگ ایک دوسرے سے بغل غیر ہو گئے جس کے بعد اچانک دونوں کی حالت تبدیل ہو گئی اور حضرت ابو سید گھر جا کر رات بھر جانوں پر سر رکھے ہوئے روتے رہیں اور ادھر حضرت ابو الحسن رات بھر عالم وزد میں نارے لگاتے رہیں صبح کو حضرت ابو سید نے آ کر ارش کیا کہ میرا خرقہ مجھے واپس کر دیجئے کیونکہ مجھ میں گم و علم برداشت کرنے کی قوت نہیں آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ اس کے بعد دونوں پھر بغل گیر ہو گئے اور دونوں اپنی پہلی سی حالت پر آ گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو سید میدان حشر میں تم مجھ سے پہلے مت آنا کیونکہ تمہارے اندر شور قیامت برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے اور جب وہاں پہنچ کر میں اس شور کو بند کر دوں اس وقت تم پہنچ جانا حضرت مسنیف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابو الحسن شور قیامت کو کس طرح بند کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو یہ قوت عطا کر دی تھی کہ وہ اس پہاڑ کو جو چار میل کے فاصلے پر تھا حضرت موسیٰ کے اوپر اٹھا کر فیک دینا چاہتا تھا تو پھر یہ کس طرح غیر ممکن ہے کہ ایک مومن کو وہ اتنی طاقت عطا فرما دے کہ وہ شور قیامت کو ختم کر دے پھر جب حضرت ابو سید نے رخصت ہوتے وقت احترامن آپ کی چوکھٹ کو بوسا دیا جس کا یہ مطلب تھا کہ میں آپ کا ہم بلہ نہیں ہوں اور آستان بوسی کو اپنے لئے فقر تصور کرتا ہوں پھر حضرت ابو سید نے لوگوں سے کہا کہ یہ آپ کی چوکھٹ کے پتھر کو اٹھا کر احترام کے طور پر محراب میں نصب کر دے لیکن پتھر نصب کرنے کے بعد جب صبح کو دیکھا گیا تو وہ پتھر پھر اپنے جگہ پہنچ چکا تھا اور مسلسل تین یوم تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ رات کو پتھر محراب میں نصب کر دیا جاتا اور صبح کو پھر آپ کی چوکھٹ پر نصب ہو جاتا لہٰذا آپ نے حکم دیا کہ اب اس کو یہی رہنے دو اور ابو سید کے احترام کی نیت سے آپ نے خانکہ کے اس دروازے کو بند کر کے آمد و رفت کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیا ایک دن آپ نے حضرت ابو سید سے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں موزودہ دور کا ولی مقرر کر دیا کیونکہ عرصہ دراز سے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے کوئی ایسا فرجند عطا فرما دی جو میرا خمراج بن سکے اور اب میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسا شخص عطا کر دیا حضرت ابو سید نے کبھی آپ کے سامنے لپ کشائی نہیں کی اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ شائح کے بالمواجے بات نہ کرنا ہی داخل سواب ہے کیونکہ سمندر کے مقابلے میں ندیوں کو اہمیت نہیں ہوتی پھر بتایا کہ خرقان آنے کے وقت میں ایک پتھر کی طرح تھا لیکن آپ کی توجہ نے مجھے گوہرے آبدار بنا دیا حضرت ابو سید ایک بہت بڑے استماع سے خطاب فرما رہے تھے جس میں حضرت ابو الحسن کے صاحب زادے بھی موجود تھے اس وقت ابو سید نے فرمایا کہ خودی سے نجات پا جانے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے بچہ شکم مادر سے پاک صاف نکلتا ہے اور وہ لوگ ایسے ہو گئے جس طرح عالمِ ارواح سے عالمِ خاکی میں گناہوں سے پاک آتے ہیں پھر آپ نے صاحب زادے کے ذانب اشارہ کرتے بھی فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان میں ان صاحب زادے کے والدِ بزرگوار بھی شامل ہیں ابو القاسم قریشی کا یہ مقولہ تھا کہ خرقان آنے کے وقت مجھ پر حضرت ابو الحسن کا خوف اس درجہ تاری تھا کہ بات کرنے کی بھی سکت نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید مجھے ولایت کی مقام سے معذول کر دیا گیا ہے جب شیخ بو علی سینہ آپ کی شہرت سے متاثر ہو کر وغرضِ ملاقات خرقان میں آپ کے گھر پہنچے اور آپ کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے تو بیوی نے جواب دیا کہ تم ایک زندگ و قاجب کو شیخ کہتے ہو مجھے نہیں معلوم کہ شیخ کہاں ہے البتہ میرے شوہر تو جنگل سے لکڑیاں لانے گئے ہیں یہ سنکا شیخ بو علی سینہ کو خیال ہوا کہ جب آپ کی بیوی کی اس قسم کی گستاخی کرتی ہے تو نہ معلوم آپ کا کیا مرتبہ ہے وہ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت ادنا درجہ کے انسان ہیں پھر جب آپ کے جستجو میں جنگل کی جانب روانہ ہوئے تو دیکھا کہ آپ شیر کی کمر پر لکڑیاں لادے تشریف لا رہے ہیں یہ واقعہ دیکھ کر بو علی سینہ کو بہت حیرت ہوئی اور قدم بوس ہو کر عرش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا ہے اور آپ کی بیوی آپ کے متعلق بہت بری بری باتیں کہتی ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ایسی بکری کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں تو پھر یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے پھر آپ بو علی سینہ کو اپنے گھر لے گئے اور کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد فرمایا کہ اب مجھے اعزازت دے دو کیونکہ میں دیوار تعمیر کرنے کے لیے مٹی بھگو چکا ہوں یہ کہہ کر آپ دیوار پر جا بیٹھیں اس وقت آپ کے ہاتھ سے بسولی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور جب بو علی سینہ اٹھا کر دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ خود بخود زمین سے اٹھ کر آپ کی ہاتھ میں پہنچ گئے یہ کرامت دیکھ کر بو علی سینہ آپ کے موتکدین میں شامل ہو گئے ایک مرتبہ وزیر بغداد کے پیٹ میں اچانک ایسا شدید درد اٹھا کہ اطبعہ نے جواب دے دیا اس وقت لوگوں نے آپ کا جوتا لزا کر وزیر کے پیٹ پر فیر دیا اور وہ فوراں ہی صحتیاب ہو گیا ایک شخص نے آپ سے عرش کیا کہ اپنا خرقہ مجھے پہنا دیجئے تاکہ میں بھی آپ ہی کے جیسا بن سکوں آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی عورت مردانہ لباس پہن کر مرد بن سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر تم میرا خرقہ پہن کر مجھ جیسے کس طرح بن سکتے ہو اس جواب سے وہ بہت نادم ہوا کسی نے آپ سے دعوت اللہ دینے کے عزازت چاہی تو آپ نے فرمایا جب تم مخلوق کو دعوت دینے کا قصد کرو تو خود کو دعوت نہ دینا اور شخص نے کہا کہ کیا کوئی خود کو بھی دعوت دیتا ہے فرمایا کہ یقینا اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی دوسرا شخص دعوت دے تو اس کو نہ پسند کرو اس طرح تم خود کو دعوت دینے والے بن جاؤ گے لیکن دعوت اللہ دینے والے نہیں بن سکتے ایک مرتبہ سلطان محمود گزنویز نے آیات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرہ لباس پہن کر خود گلام کی جگہ لے لوں گا چنانچہ جس وقت سلطان محمود حضرت عبو الحسن سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچا تو قاسد سے یہ کہا کہ حضرت عبو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی گرج سے حاضر ہوا ہوں لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمہ میں تشریف لے آئیں اور اگر وہ آنے سے انکار کریں تو یہ آیت تلاوت کر دینا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو چنانچہ قاسد نے آپ کو جب پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی جس پر قاسد نے مذکورہ بالا آیت تلاوت کی آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ اطی اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطی الرسولہ میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں ایسی حالت میں اولیل عمر منکم کا تو ذکر ہی کیا ہے یہ قول جس وقت قاسد نے محمود گزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت کامل بزرگ ہیں لہٰذا ہم خود ہی ان کے زیارت کے لئے حاضر ہوں گے اور اس وقت محمود نے آیاس کا لباس پہنا اور دس کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر آیاس کو اپنا لباس پہنایا اور خود بطور غلام کے ان دس کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا گو آپ نے اس کے سلام کا جواب دے تو دے دیا لیکن تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوئے اور محمود جو غلام کے لباس میں مبلوث تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے لیکن آیاس جو شاہانہ لباس میں تھا اس کے زانب قطعی توجہ نہیں دی اور جب محمود نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہ کی تعظیم کیوں نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک فریب ہے اس پر محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباج فس سکے پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو پھر مجھ سے گفتگو کرنا چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر واپس چلی گئیں اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت با یزید پستامی کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ حضرت با یزید کا کول یہ تھا کہ جس نے میرے زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نزات حاصل ہو گئی اس پر محمود نے پوچھا کیا ان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا اس لئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل و ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی آپ نے فرمایا کہ اے محمود عدب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء عربہ اور دگر صحابہ کے کسی نے نہیں دیکھا جس کی دلیل یہ آیت مبارک ہے یعنی اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی زانب نظر کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے یہ سن کر محمود بہت محضوظ ہوا پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ نواہی سے استناب کرتے رہو باجماعت نماز عدا کرتے رہو شخاوت و شفقت کو اپنا شعار بنا لو اور جب محمود نے دعا کے درخواست کی تو فرمایا کہ میں خدا سے ہمیشہ یہیں دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرماتے پھر جب محمود نے عرش کیا کہ میرے لئے مخصوص دعا فرمائیے تو آپ نے کہا کہ اے محمود تیری آقیبت محمود ہو اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جوہ کی خوش کی ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر حکم دیا کہ اس کو کھاؤ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر موہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی جب حلق سے نہ اترا تو وہ آپ نے فرمایا کہ شاید نوالت تمہارے حلق میں اٹکتا ہے اس نے کہا ہاں تو فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ توڑا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے لہٰذا اس کو واپس لے لو کیونکہ میں دنیاوی دولت کو طلاق دی چکا ہوں اور محمود کے بہت اسرار کے باوجود بھی آپ نے ان میں سے کچھ نہ لیا پھر محمود نے خواہش کی کہ مجھ کو بطور تبرک کے کوئی چیز انعیت فرما دے اس پر آپ نے اس کو اپنا ایک پیراہن دے دیا پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے ارش کیا کہ حضرت آپ کی خانکہ تو بہت خوبصورت ہے فرمایا کہ خدا نے تمہیں اتنی وسیر سلطنت بخش دی ہے پھر بھی تمہارے اندر تمہ باقی ہے اور اس چھوپڑی کا بھی خواہش مند ہے یہ سن کر اس کو بہت ندامت ہوئی اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی پھر آپ کیوں کھڑے ہو گئے فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے لیکن اب عز و درویشے کی حالت میں واپس جا رہے ہو اور خرشید فقر تمہاری پیشانی پر رخشندہ ہے اس کے بعد محمود رخصت ہو گیا سومنات پر حملہ کرنے کے وقت جب محمود گزنوی کو غنیم کی بے پناہ قوت کی وجہ سے شکست کا خطرہ ہوا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھیں اور آپ کا عطا کردہ پیرہن ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی اے خدا اس پیرہن والے کے صدقے میں مجھے فتح عطا فرما اور جو مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوگا وہ صرف فقرہ کو تقسیم کر دوں گا چنانچہ اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور جب وہ غنیم کے مقابلہ میں صرف آرہا ہوا تو غنیم اپنے باہمے اختلاف کی بنا پر خود ہی آپس میں لڑنے لگا جس کی وجہ سے محمود کو مکمل فتح حاصل ہو گئی اور رات کو محمود نے خواب میں حضرت عبو الحسن کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے محمود تو نے اس قدر معمولی شائع کے لیے میرا خرقہ کے صدقہ میں دعا کی اگر تو اس وقت یہ دعا مانگتا کہ تمام عالم کے کفار اسلام قبول کر لے اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے تو یقیناً تیری دعا قبول ہوتی ایک رات آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت فلا جنگل میں ایک کافلہ لٹ کر قضاکوں نے بہت سے افراد کو مجروف کر دیا ہے لیکن یہ تاجب کی بات ہے کہ اسی شب کسی نے آپ کے صاحبزادے کا سر کٹ کر گھر کے چوکھٹ پر رکھ دیا تھا اور آپ کو قطعی اس کا علم نہ ہوا اور جب یہ دونوں واقعات آپ کی بیوی کے علم میں آئے تو اس نے آپ کی ولایت سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسے شخص کا ذکر ہرگز نہ کرنا چاہیے جس کو دور کی تو اطلاع ہو جائے لیکن گھر کے دروازے کا علم نہ ہو سکے لیکن آپ نے یہ جواب دیا کہ جس وقت کافلہ لٹا گیا اس وقت تمام حضابات میرے سامنے سے اٹھا دیے گئے تھے اور جس وقت لڑکے کو قتل کیا گیا اس وقت حضابات باقی تھے جس کی وجہ سے مجھے اس کے قتل کا علم نہ ہو سکا اور جب آپ کی بیوی نے لڑکے کا سر دروازے پر دیکھا تو شفقتیں مادری کی وجہ سے بچائن ہو کر روتے پیٹھتے ہوئے اپنے بال کاٹ کر لڑکے کے سر پر ڈال دیا اور انسانی تقاضے کے دور پر ابو الحسن کو بھی اپنے شاہبزادے کے قتل کا رنج ہوا اور آپ نے بھی اپنے داڑھی کے بال شاہبزادے کے سر پر ڈالتے ہوئے بیوی سے فرمایا کہ یہ حبیج ہم تم دونوں نے مل کر بویا تھا اور تم نے اپنے بال کاٹ کر اور میں نے اپنے داڑھی کے بال اس کے سر پر ڈال دیئے اس طرح ہم دونوں برابر ہو گئے ایک مرتبہ مردین سمیت آپ کو سات یوم تک کھانا میسر نہ آ سکا تو ساتھوے دن ایک آدمی آٹے کی بوری اور ایک بکری لے کر آیا اور آپ کے دروازے پر آواز تھی کی مہ یا چیزیں صوفیہ کے لئے لے کر حاضر ہوا آپ نے مردین سے فرمایا کہ مجھ میں تو صوفی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے لہٰذا تم میں سے جو صوفی ہو وہ جا کر لینے لیکن کسی نے اپنے صوفی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور سب لوگ فاقہ سے بیٹھے رہے آپ کے ایک اور بھائی بھی تھے لہٰذا اگر آپ رات کو عبادت میں مشکول ہوتے تو دوسرے بھائی پوری رات ماں کے خدمت گزاری کرتے رہتے ایک دن جب دوسرے بھائی کا نمبر ماں کے خدمت کرنے کا تھا تو اس نے آپ سے کہا کہ اگر آپ آج میرے بجائے والدہ کے خدمت میں رہ جائیں تو میں رات بھر عبادت کرلوں چنانچہ آپ نے ان کو عزازت دے دی اور خود ماں کی خدمت میں رہیں لیکن اسی شب عبادت کی ابتدا کرتے ہیں آپ کے بھائی نے یخ غیبی ندہ سنی کہ ہم نے تمہاری بھائی کی مغفرت کرنے کے ساتھ تمہیں بھی ان کے تفائل میں بخش دیا یہ سنکر انہیں حیرت ہوئی اور خدا سے عرش کیا کہ یا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں اور وہ ماں کے خدمت گزاری میں ہیں پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میری مغفرت کے بجائے اس کی مغفرت کر کے مجھے اس کا تفائلی بنایا گیا ندہ آئے کہ ہمیں تیری عبادت کی حازت نہیں بلکہ محتاز ماں کی خدمت کرنے والے کی اداعت ہمارے لئے بائی سے خوش نودی ہے چالیس سال تک کبھی آپ نے ایک لمحے کے لئے بھی آرام نہیں کیا اور عشاء کی وضو سے فرض کی نماز ادا کرتے رہیں چالیس سال کے بعد ایک دن مردین نے فرمایا کہ مجھے تقیہ دے دو میں آرام کرنا چاہتا ہوں مردین کو اس سے بہت حیرت ہوئی اور پوچھا کہ آج آپ آرام کے خواہ کیوں ہوئے فرمایا کہ آج میں نے خدا کی بینیازی و استگنا کا مشاہدہ کر لیا ہے حتیٰ کہ تیس سال تک اللہ تعالی کے خواہ کے سوا میرے قلب میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا ایک دن کوئی صوفی ہوا میں پرواز کرتا ہوا آپ کے سامنے آ کر اترا اور زمین پر پاؤں مار کر کہنے لگا کہ میں اپنے دور کا جنائد و شملی ہوں آپ نے بھی کھڑے ہو کر زمین پر پاؤں مارتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی خدا وقت اور مصطفی وقت ہوں حضرت مسلمی فرماتے ہیں کہ اس کول کا مفہوم بھی وہی ہیں جو ہم منصور کے کول ان الحق میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ مقام محویت میں تھے اور اگر محویت میں اولیاء کرام سے خلاف شرع بھی کوئی کول و فیل سرجت ہو تو ان کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی میں رحمان کا نفس یمن کے ذانب سے پاتا ہوں ایک مرتبہ آپ نے یہ غیبی آواز سنی کہ اے ابو الحسن تو نکی رہن سے کیوں نہیں ڈرتا آپ نے فرمایا کہ جس طرح جوہ مرد اوٹ کی کھنٹی سے خائف نہیں ہوتا اسی طرح میں بھی مردوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا پھر ندہ آئی کہ تو قیامت سے اور اس کی عذیت سے خوف زدہ کیوں نہیں ہوتا آپ نے جواب دیا کہ جب تو مجھے زمین سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کرے گا تو میں ابو الحسنی لباس اتا کر بحر وحدانیت میں گھوتا لگاؤں گا تاکہ وحدانیت کے سوا کچھ باقی نہ رہے اور جب ابو الحسنی نہیں ہوگا تو ملائکہ کس پر عذاب کریں گے ایک مرتبہ رات کو نماز میں آپ نے یہ خیبی آواز سنیے کہ اے ابو الحسن تیری کیا یہ خواہش ہے کہ تیرے متعلق جو کچھ ہم کو علم ہے اس کو مخلوق پر جاہر کر دے آپ نے جواب دیا کہ اے خدا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں تیرے کرم سے مشاہدہ کرتا ہوں اور جس کا مجھے تیری ذہمت سے علم ہے اس کو مخلوق پر کھول دو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کے بازر روح کے لیے فرشتہ اجل کو میرے پاس نہ پھیجنا کیونکہ یہ حرو نہ تو مجھے فرشتہ اجل نے عطا کیا ہے اور نہ میں اس کو سپرت کرنے کو تیار ہوں بلکہ یہ حرو تیری امانت ہے اور تجھ کو ہی واپس کرنا چاہتا ہوں پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ آواز سنی کہ ایمان کیا شئے ہے میں نے جواب دیا کہ ایمان وہی ہے جو تُو نے مجھے بخشا ہے پھر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے جانب سے یہ ندہ آتی ہے کہ تُو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ تُو قادرِ مطلق ہے اور میں بندہِ عازز ہے آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں عشقے قریب پہنچا تو ملائکہ نے سف در سف میرا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہم کرو بیان ہیں اور ایک جماعت نے کہا کہ ہم روحانیہ ہیں لیکن میں نے جواب دیا کہ ہم الہیان ہیں یہ سن کر ملائکہ بہت نادم ہوئے اور مشاہی خین کو میرے اس جواب سے مسرط حاصل ہوئی ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارس اور معرفتِ الہی کی انتہا مجھے آس تک معلوم نہ ہو سکی یعنی ان چیزوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے قدم عطا کیے جن سے میں ارش سے تحت السرہ تک پہنچ گیا اور وہاں سے پھر ارش پر لوٹ آیا لیکن مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کہاں اور کدھر گیا پھر غیبی ندا آئے کہ جس کے قدم اور سیر ایسے ہو ظاہر ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے میں نے دل میں کہا کہ عزیب دراز اور عزیب کتاہ سفر ہے کہ میں گیا بھی اور سفر بھی کیا لیکن پھر اپنی جگہ موجود ہوں فرمایا کہ میں نے صرف چار ہزار باتیں خدا سے سنی تھی اور اگر کہیں دس ہزار کال سن لیتا تو نامعلوم کیا ہو جاتا اور کیا چیزیں ظہور میں آتی ہیں فرمایا کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت عطا کر دی تھی کہ جس وقت میں نے قصد کیا کہ تاڑ دبائے رومی میں تبدیل ہو جائے تو فوراں ہو گیا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ طاقت آج بھی میرے اندر موجود ہے فرمایا کہ وہ میں انپر ہوں لیکن خدا نے اپنے کرم سے مجھ کو تمام علوم سے بہرہ ور کیا ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی حقیقت سے مجھے غم کر دیا ہے یعنی ظاہری جسم صرف خیال ہے کیونکہ میرا ذاتی وضوط ختم ہو چکا ہے فرمایا کہ خدا نے مجھے وقت درد عطا کیا ہے کہ اگر اس کا ایک کطرہ بھی نکل پڑے تو طوفان نوخ سے بھی زیادہ طوفان آ جائے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی میں اپنے متقدین کی نزا کے وقت مدد کروں گا اور جس وقت فرشتہ اجل ان کی روح قبض کرنا چاہے گا تو میں اپنے قبر میں سے اپنا ہاتھ نکال کر ان کے لب و دندان پر لطف الہی کا چھیٹا دوں گا تاکہ وہ شدت تکلیف میں خدا سے غافل نہ ہو سکیں فرمایا کہ اے اللہ مجھے وہ شائع عطا کر دے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو عطانہ کی گئی ہو کیونکہ میں چھوٹی چیز بننا پسند نہیں کرتا پھر مریدین سے فرمایا کہ مشایخی نے طریقت کے ساتھ جو بھلائیہ آج تک کی گئی ہیں وہ سب تنہا تمہارے مرشد کے ساتھ کی گئیں فرمایا کہ میں عشاء کے بعد اس وقت تب آرام نہیں کرتا جب تک دن بھر کا حساب خدا کو نہیں دے دیتا فرمایا کہ اگر قیامت میں اللہ میرے تفیل سے پوری مخلوق کی مغفرت فرما دے جب بھی میں اپنی انو ہمتی کی بنا پر جو مجھے بارگاہ خداوندی میں حاصل ہے موہ موڑ کر نہ دیکھوں گا فرمایا کہ اے لوگو تمہارا اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے جس کو آبادی و ویرانہ کچھ بھی اچھا نہ لگتا ہو لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے ایسے بندے کو وخ مرتبہ آتا کیا ہے کہ قیامت میں اس کے دم سے ایسا نور فیلے گا کہ آبادی اور ویرانی سب منور ہو جائیں گی اور خدا اس کے صدقے میں تمام مخلوق کی مغفرت فرما دے گا حالانکہ وہ شخص دنیا میں کبھی دعا نہیں کرتے اور قیامت میں بھی کسی کے سفارش نہیں کرے گا فرمایا کہ گوشہ تنہائی میں کبھی اللہ تعالی مجھے ایسی قوت عطا کر دیتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک اشارے میں آسمان کو پکڑ کر کھیج لو اور اگر چاہوں تو دم زدن میں تحت السرا کی سیاحت کر جاؤں فرمایا کہ میرا ہر فیل ایک کرامت ہے حتی کہ جب میں ہاتھ فیلاتا ہوں تو ہوا میرے ہاتھ میں سونے کا ذرہ محسوس ہوتی ہے جبکہ میں نے کبھی اظہار کرامت کے لیے ہوا میں ہاتھ نہیں فلایا کیونکہ جو اظہار کرامت کے لیے ظہور کرامت کی خواہش کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کرامت کے دروازے بند کر دیتا ہے فرمایا کہ جب تک تمہارے قلوب مرتا ہے سکون نہیں ملتا فرمایا کہ کرامت کا یہ مفہوم ہے کہ اگر درویش پتھر سے کوئی سوال کرے تو پتھر اس کو جواب دے پھر فرمایا کہ لوگ تو اپنی منزل مقصود کے حصول کے لیے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں لیکن خدا نے مجھ ہی اپنے کرمی سے منزل مقصود تک پہنچا دیا فرمایا کہ جب میں شکم مادر میں چار ماہ کا تھا اس وقت سے آج تک کی تمام باتیں یاد ہیں اور جب مر جاؤں تو قیامت تک کا حال لوگوں سے بیان کرتا رہوں گا فرمایا کہ میں جن و انس ملائکہ اور چرند پرند سب سے زیادہ واجہ نشانیاں بتا سکتا ہوں کیونکہ خدا نے تمام چیزیں میرے سامنے کر دی ہیں اور اگر اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک کسی کی انگلی میں فانس چھپ جائے تب مجھے اس کا حال معلوم رہتا ہے اور اگر میں ان راجوں کو جو میرے اور خدا کے مابین ہیں مخلوق پر ظاہر کر دوں تو کسی کو یقین نہیں آسکتا اور جو انعامات خدا کے میرے اوپر ہیں اگر ان کا انکشافات کر دوں تو روئی کی طرح پوری مخلوق کے قلوب چل اٹھیں اور میں ندامت محسوس کرتا ہوں کہ خوش و حواس میں رہ کر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ اور لکھ کشائی کروں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کافلہ کے میرے کارواہ ہوں میں خود کو اس کافلہ سے زدہ کرلوں کرمایا کہ خالق نے مخلوق کے لیے ایک ابتداء اور انتہا مقرر کی ہے ابتداء تو یہ ہے کہ مخلوق دنیا میں جو عامال کرتی ہے اور اس کی انتہا صلح آخرت ہے اور خدا نے میرے لیے ایک جیسا وقت عطا کیا ہے کہ دین و دنیا دونوں ہی اس وقت کے متمنی ہیں فرمایا کہ میں فردوس و جہنم سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے خوف زدہ رہتا ہوں فرمایا کہ میں خاص بندوں سے اللہ تعالیٰ کی مقصوص باتیں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ وہ اس کے رموج سے واقف نہیں ہیں اور اپنے جات سے اس لیے بیان نہیں کرتا کہ تکبر پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور خدا نے میری زبان کو وہ طاقت پیتا نہیں کی جس کے ذریعہ میں اس کے بھیدوں کو زاہد کر سکوں فرمایا کہ میں تو شکم مادر ہی میں جل کر راکھ ہو چکا تھا اور پیدائش کے وقت جلا اور پگھلا ہوا پیدا اور جوانی سے قبل ہی بوڑھا ہو گیا فرمایا کہ پوری مخلوق ایک کشتی ہے اور میں اس کا ملہ ہوں اور میں ہمیشہ اسی میں رہتا ہوں فرمایا کہ خدا نے اپنے کرم سے وہ فکر عطا کی ہے جس کے ذریعہ میں پورے مخلوق کا مشاہدہ کرتا ہوں پھر فرمایا کہ میں شب و روز اسی کے شغل میں زندگی گزارتا رہا جس کی وجہ سے میری فکر بینائی میں تبدیل ہو گئی پھر شما بنی پھر امبسات پھر حیبت پھر میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ میری فکر حکمت بن گئی اور جب میری توجہ شفقتیں مخلوق کے طرف مبجول ہوئی تو میں نے اپنے سے زیادہ کسی کو بھی مخلوق کے حق میں شفیق نہیں پایا اس وقت میری زبان سے نکلا کہ کاش تمام مخلوق کے بجائے صرف مجھے موت آ جاتی اور تمام مخلوق کا حساب قیامت میں صرف مجھ سے لیا جاتا اور جو لوگ سزا کے مستحق ہوتے ان کے بدلے میں صرف مجھے عجاب دے دیا جاتا پھرمایا کہ خدا اپنے محبوب بندوں کو اس مقام میں رکھتا ہے جہاں مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی فرمایا کہ اگر میں آوان کے سامنے خدا کے کرم کا ادنا سا بھی اظہار کر دوں تو سب لوگ مجھے باگل کہنے لگیں اور جو کچھ میں نے کھایا پیا دیکھا سنا اور جو کچھ خدا نے تخلیق کیا مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھا فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ سے یہ احد ہے کہ میں تجھ کو اپنے نیک بندوں سے ملواؤں گا اور بدبختوں کے صورت بھی تجھے نظر نہیں پڑے گی چنانچہ میں دنیا میں آج جن لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں قیامت بھی قیامت میں بھی اسی طرح مسررت کے ساتھ ان سے ملاقات کروں گا فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خدا سے دعا کی کہ اب مجھے دنیا سے اٹھا لیا جائے تو آواز آئی کہ اے ابو الحسن میں تجھے اسی طرح قائم رکھوں گا تاکہ میرے محبوب بندے تیرے زیارت کر سکیں اور جو اس سے محروم رہے وہ تیرا نام سن کے غائبانہ تعلق قائم کر سکے اور میں نے تجھے اپنی پاکی سی تخلیق کیا ہے اس لیے تجھے ناپاک بندے ملاقات نہیں کر سکتے فرمایا کہ ہر عبادت کا ثواب معین ہے لیکن اولیاء کرام کی عبادت کا ثواب نہ مقرر ہے نہ ظاہر بلکہ خدا جتنا عجر دینا چاہے گا دے دے گا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس عبادت کا عجر خدا کی دین پر موقوف ہو اس کے برابر کون سے عبادت ہو سکتی ہے لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ خدا کے محبوب بن کر ہر وقت اس کی عبادت میں مشکول لہیں فرمایا کہ پچاس سال سے اس طرح خدا سے ہم کلام ہوں کہ میرے قلب و زبان کو بھی اس کا علم نہیں اور تیہتر سال تک میں نے اس انداز سے زندگی گزار دی کہ کبھی ایک سجدہ بھی شریعت کے خلاف نہیں کیا اور لمحہ کے لیے بھی نفس کی موافقت نہیں کی اور دنیا میں اس طرح رہا کہ میرا ایک قدم عرش سے تحت سرہ تک اور ایک قدم تحت سرہ سے عرش تک رہا فرمایا کہ مجھے خدا نے فرمایا کہ اگر تو غم و علم لے کر میرے سامنے آئے گا میں تجھے خوش کر دوں گا اگر اگر فقر و نیاز کے ساتھ ظاہر ہوگا تجھے مالدار بنا دوں گا اور اگر خودی سے کنارہ کشف ہو کر پہنچے گا تو تیرے نفس کو تیرا فرما پردار کر دوں گا فرمایا کہ ایک مرتبہ خدا نے تمام عالم کے خزانے میرے شامنے پیش کر دیئے لیکن میں نے کہا کہ میں ان پر غیر ویدہ نہیں ہو سکتا پھر خدا نے فرمایا کہ اے ابو الحسن دین و دنیا میں تیرا کوئی حصہ نہیں بلکہ ان دونوں کے بدلے میں تیرے لیے ہوں فرمایا کہ ترک دنیا کے بعد نہ تو میں نے کبھی کسی کی طرف دیکھا اور نہ خدا سے کلام کے بعد کسی سے کلام کیا فرمایا کہ خدا نے جو مرتبہ مجھے عطا فرمایا مخلوق اس سے نابلت ہے آپ نے ایک شخص سے پوچھا کیا تم حضرت خزر سے ملنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا تم نے تو ساٹھ سالہ زندگی کو رائے گا کر دیا لہٰذا اب تمہیں اس قدر کسرس عبادت کی ضرورت ہے جو تمہاری بربادی کا ازالہ کر سکے کیونکہ حضرت خزر کو اور تم کو خدا نے تخلیق فرمایا ہے اور تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے ملاقات کے خواہش مند ہو جبکہ مخلوق کا یہ فرج ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف خالق کے جانب رضو کریں میری حالت تو یہ ہے کہ جب سے مجھے خدا کی معیت حاصل ہوئی ہے مجھے کبھی مخلوق کے صحبت کی تمنا نہیں ہوئی فرمایا کہ مخلوق میری تعریف سے اس لئے کاثر ہے کہ وہ جو کچھ بھی میری تعریف میں کہے گی میں اس کے برعکس ہوں فرمایا کہ جب میں نے اپنی ہستی پر نظر ڈالی تب مجھے اپنی نیتی کا پتہ چلا اور جب نیتی پر نگاہ ڈالی تو اللہ تعالی نے اپنی ہستی کے مشاہدے سے نواز دیا اور جب مجھے اس واقعہ سے حیرت ہوئی تو ندائے گائے بھی آئی کہ اپنی ہستی کا اقرار کر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ تیرے سوا تیرے ہستی کا کون اقرار کر سکتا ہے جیسا کہ تُو نے قرآن میں فرمایا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا اور جب خدا تعالی نے یہ راستہ کشادہ کر دیا تو میں سال بسال اس کی راہ کی روشنی میں کفر سے ثبوت تک پہنچ گیا فرمایا کہ خدا نے مجھ کو وہ ضرورت و حمت عطا کی ہے کہ میں ایک قدم میں ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہوں جہاں ملائکہ کی رسائی بھی ممکن نہیں پھر فرمایا کہ جب خودی سے میرا قلب متنفر ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا لیکن ڈوب نہ سکا پھر آگ میں جھوکا مگر خاکستر نہ ہو سکا پھر فنا ہونے کی نیت سے مکمل چار ماہ دس یوم تک کچھ نہیں کھایا لیکن پھر بھی موت سے ہم گنار نہ ہو سکا اور جب میں نے عزت کو اپنا لیا تو اللہ نے مجھے کشاد کی عطا فرما کر ان براتب تک پہنچا دیا جن کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں فرمایا کہ میں نے راستہ میں ٹھہر کر ارچ و سما کی تمام مخلوقات کے عمال کا مشاہدہ کیا لیکن ان کی عمال میری نظر سے بے وقت ثابت ہوئے کیونکہ مجھے ان کی ملکیت سے مکمل طور پر با خبر کر دیا گیا تھا اس وقت مجھے غیب سے یہ آواز سنائی دی کہ اے ابو الحسن جس طرح تمام مخلوقات کے عمال تیری نگاہ میں ہیچ ہے اسی طرح ہمارے سامنے تیری بھی کوئی وقت نہیں آپ اس طرح منازات کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے زہد و عبادت اور علم و تصوف پر قطعا اعتماد نہیں اور نہ میں خود کو عالم و زاہد اور صوفی تصور کرتا ہوں اے اللہ تو یقتہ ہے اور میں تیری یقتائی میں ایک ناچیز مخلوق ہوں فرمایا کہ جو لوگ خدا کے سامنے ارج و سما اور پہاڑوں کی مانند ساکت و جامد ہو کر کھڑے نہیں ہوتے انہیں جوام مرد نہیں کہا جا سکتا بلکہ مرد وہ ہے جو خود کو فنا کر کے اس کی ہستی کو یاد کرتے رہے پھر فرمایا کہ نیک بندہ وہی ہے جو خود کو نیک کہہ کر چاہر نہ کرے کیونکہ نیک صرف خدا کے صفت ہے فرمایا کہ اہل کرامت بننے کے لئے ضروری ہے کہ ایک یوم کھانا کھا کر تین یوم تک فاقع کیا جائے پھر ایک مرتبہ کھانا کھا کر چودہ یوم تک فاقع کیا جائے پھر ایک مرتبہ کھانے کے بعد تیس چالیس یوم تک بھوکا رہا جائے پھر ایک مرتبہ کھانے کے بعد چار ماہ تب کچھ نہ کھایا جائے پھر ایک مرتبہ کھانے کے بعد ایک سال تک فاقہ کش رہنا چاہیے اور جب ایک سال تک فاقہ کشی کی قوت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو غیب سے ایک ایسی شائع کا ظہور ہوگا کہ اس کے موہ میں ساپ جیسی کوئی چیز ہوگی اور وہ تمہارے موہ میں دے دی جائے گی جس کے بعد کبھی کھانے کی خواہش رونما نہ ہوگی اور مزاہدات وفاقہ کشی کرتے کرتے جب میری آتے کتائی خوش ہو گئیں اس وقت وہ ساپ جاہی ہوا اور میں نے خدا سے عرش کیا کہ مجھے کسی واسطے کی حاضر نہیں جو کچھ بھی عطا کرنا ہے بلا واسطہ عطا فرما دے اس کے بعد میرے میدے میں ایک ایسی شیرنی پیدا ہو گئی جو مشک سے زائد خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیرنی تھی پھر ندا آئی کہ ہم تیرے لیے خالی میدے سے خانہ پیدا کریں گے اور تشنے زگر سے پانی عطا کریں گے اور اگر اس کا یا حکم نہ ہوتا تو میں ایسی جگہ سے خانہ کھاتا اور پانی پیتا کہ مخلوق کو بھی علم نہ ہو سکتا فرمایا کہ جب تک میں نے خدا کے سوا دوسروں پر بھروسہ کیا میرے عمل میں اخلاص پیدا نہ ہو سکا اور جب میں نے مخلوق کو خیر بات کہہ کر صرف خدا کے جانب دیکھا تو میری صحیح کے بغیر ہی اخلاص پیدا ہو گیا اور اس کی بے نیازی کے مشاہدے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے نزدیک پوری مخلوق کا علم حبہ برابر بھی وقعت نہیں رکھتا اور اس کی رحمت کے مشاہدے سے معلوم ہوا کہ وہ اتنا بڑا رحیم ہے کہ پوری مخلوق کے گناہ بھی اس کی رحمت کی آگے ہیچ ہے فرمایا کہ میں برسو خدا کے امور میں اس طرح حیرت زدہ رہا کہ میری عقل سلب کر لی گئی تھی اس کے باوزود بھی مخلوق مجھے دانشوہ سمجھتی رہی فرمایا کہ کاش فردوس و جہنم کا وزود نہ ہوتا کہ یہ معلوم ہو سکتا کہ تیرے پرستاروں کی دادات کتنی ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے کتنے بندے تیری عبادت کرتے ہیں فرمایا کہ میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو غموں سے نزاد دے کر مجھے دائمی غم عطا کر دے ورنہ اتنی قوتیں برداشت دے دے کہ میں اس بار عظیم کو سنبھال سکوں فرمایا کہ میرے سر کی ٹوپی عرش پر اور قدم تحت السرہ میں ہیں اور میرا ایک ہاتھ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے یعنی خدا نے مجھ کو عرج و سما اور مشرق و مغرب کے تمام حالات سے باخبر کر دیا ہے اور تمام حضابات مجھ سے دور کر دیئے گئے ہیں فرمایا کہ خدا تک رسائی کے لیے بے شمار راستے ہیں یعنی خدا نے جتنے مخلوق پیدا کی ہے اسی قدر خدا تک رسائی کے راستے بھی ہیں اور ہر مخلوق اپنی بیسات کے مطابق ان راہوں پر غامزن رہتی ہے ورنہ میں نے ہر راہ پر چل کر دیکھ لیا لیکن کسی راہ کو خالی نہیں پایا پھر میں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے ایسا راستہ بتا دے جس میں تیرے اور میرے سوا کوئی اور نہ ہو چنانچہ اس نے وہ راستہ مش کو عطا کر دیا لیکن اس راستے پر چلنے کی کسی دوسرے میں طاقت نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ طالبین اسی کیلئے ضروری ہے کہ غم و علم میں بھی خوشی کے ساتھ اطاعتِ الہی کرتے رہیں کیونکہ ایسے عالم میں اطاعت کرنے والوں کو دوسرے کی بنسبت بہت جلد قربِ الہی حاصل ہو جاتا ہے فرمایا کہ جوان مرد وہیں ہیں جس کو دنیا نامرد تصور کرتی ہو اور جو دنیا کے نزدیک مرد ہوتا ہے وہ حقیقت میں نامرد ہے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ ندا سنی کہ اے ابو الحسن میرے احکام کی تعمیل کرتا رہ میں ہی وہ زندہ رہنے والا ہوں جس کو کبھی موت نہیں اور میں تجھے بھی حیات جاویدہ عطا کر دوں گا میری ممنوع چیزوں سے احتراز کرنا کیونکہ میری سلطنت اتنی مستحقم ہے جس کو کبھی جوال نہیں اور میں تجھ کو ایسا ملک عطا کر دوں گا جس کو کبھی جوال نہ ہوگا فرمایا کہ جب میں نے خدا کی وحدانیت پر لب کشائی کی تو میں نے دیکھا کہ عرج و سما میرے تواف کر رہے ہیں لیکن مخلوق کو اس کا قطن علم نہیں فرمایا کہ میں نے یہ ندائے غائب سنی کہ مخلوق ہم سے نزاد کی تعلیب ہے حالانکہ اس نے ابھی تک ایمان کا شکر بھی ادا نہیں کیا مفہوم یہ ہے کہ شکر نیمت کے بغیر بندے کو تعلیب جنت نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر جنت کبھی نہیں ملتی فرمایا کہ ہر صبح علماء اپنے علم کے زیادتی اور زہاد اپنے زہد میں زیادتی طلب کرتے ہیں لیکن میں ہر صبح خدا سے ایسی شئے طلب کرتا ہوں جس سے مومن بھائیوں کو مسررت حاصل ہو سکے فرمایا کہ مجھ سے صرف وہی لوگ ملقات کرے جو یہ ذہن نشین کر لیں کہ میں محشر میں سب سے قبل مسلمانوں کو جہنم سے نزاد دلوا دوں گا اس کے بعد خود جنت میں جاؤں گا اور جو شخص اس عزم میں پوختہ نہ ہو اس کو چاہیے کہ نہ تو میری ملقات کے لئے آئے اور نہ مجھے سلام کرے فرمایا کہ خدا نے مجھے ایسی شایطہ کی ہے جس کے وجہ سے میں مردہ ہو چکا ہوں اور اس کے بعد وہ زندگی دی جائے گی جس میں موت کا تصور تک نہ ہوگا فرمایا کہ اگر میں علماء نشاپور کے سامنے ایک جملہ بھی زبان سے نکال دوں تو وہ وعظ کوئی ترک کر کے کبھی ممبر پر نہ چڑھیں فرمایا کہ میں نے خالق و مخلوق سے اس طرح صلح کر لی ہے کہ کبھی جنگ نہیں کروں گا فرمایا کہ اگر مجھ کو مخلوق سے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں حجت بایزید کے مرتبے تک پہنچ گیا ہوں تو وہ بات جو بایزید نے اللہ تعالیٰ سے کہی ہے مخلوق کے سامنے بیان کر دیتا اس لیے کہ جہاں تک بایزید کی فکر پہنچتی ہے وہاں میرا قدم گیا ہے اور خدا نے ان سے کہیں زائد مجھے مراتب عطا فرمائے کیونکہ بایزید کا قول تو یہ ہے کہ میں نہ مقیم ہوں اور نہ مسافر اور میرا قول یہ ہے کہ میں خدا کی وحدانیت میں مقیم ہوں اور اس کی یکتائی میں سفر کرتا ہوں فرمایا کہ جس دن سے خدا تعالیٰ نے میری خودی کو دور فرما دیا ہے جنت میری خواہش مند ہے اور جہنم مجھ سے دور بھاگتی ہے اور جس مقام پر خدا نے مجھے پہنچا دیا ہے اگر اس میں فردوس و جہنم کا گزر ہو جائے تو دونوں اپنے باشندوں سمیت اس میں فنا ہو جائیں فرمایا کہ مخلوق تو وہ باتیں بیان کرتی ہیں جس کا تعلق حالق وہ مخلوق سے ہے لیکن میں وہ بات بیان کرتا ہوں جو خدا کی ابو الحسن کے ساتھ ہوتی ہے فرمایا کہ چونکہ میرے والدین نسل آدم سے تھے اس لئے ان کو آدم کہا جاتا ہے لیکن میرا مقام وہ ہے جہاں نہ آدم ہے نہ آدمی پھر فرمایا کہ جس نے ہر حال میں مجھ کو زندہ پایا ہے وہ صرف حضرت با یزید ہے ایک مرتبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انہا بچہ رب کا لشدید یعنی تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے پھر فرمایا کہ میرے گرفت اس کی گرفت سے بھی جدید ترین ہے اس لئے کہ وہ تو مخلوق کو پکڑتا ہے اور میں نے اس کا دامن پکڑ رکھا ہے فرمایا کہ میرے قلب پر عشق کا ایسا غم ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت نے مجھے اپنے قریب بلا کر فرمائے گا کہ کیا طلب کرتا ہے میں عشق کروں گا یا اللہ میں ان لوگوں کو طلب کرتا ہوں جو میرے زمانے میں میرے ہمراہ تھے اور ان لوگوں کو جو میری وفات کے بعد سے میرے مزار کی زیارت گواتے رہیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے میرا نام سنایا نہیں سنا اس وقت باری تعالیٰ فرمائے گا چونکہ دنیا میں تو نے ہمارے احقام کے مطابق کام کیے اس لئے آج ہم بھی تیری بات مان لیتے ہیں اور جب سب لوگوں کو میرے سامنے لائے جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اگر تو چاہے تو اپنے آگے میں تیرے لئے جگہ خالی کر دوں لیکن میں عشق کروں گا کہ حضور میں تو دنیا میں بھی آپ کے اتباہ کرتا رہا اور یہاں بھی آپ ہی کا تابعہ دار ہوں پھر حکمِ الٰہی سے ملائکہ ایک نورانی فرش بچھا دیں گے جس پر میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ان بزرگوں کو حاضر فرمائیں گے جن کا ثانی پیدا نہیں ہوا اور خدا تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھ کو کھڑا کر کے فرمائے گا اے ہمارے محبوب وہ سب تمہارے مہمان ہیں لیکن یہ ہمارا مہمان ہے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرا کلام سن لیا یا آئندہ سنیں گے ان کا معمولی درزہ یہ ہوگا کہ قیامت میں وہ بلا حساب بخش دیے جائیں گے فرمایا کہ اے اللہ تیرے نبی نے مجھے تیری دعوت دی اور میں نے ان کے سوا تمام مخلوق کو تیری دعوت دی فرمایا کہ قیامت میں مخلوق کا ایک دوسرے سے ناتا ختم ہو جائے گا لیکن میرا جو رشتہ خدا سے قائم ہے وہ نہیں ختم ہوگا فرمایا کہ محشر میں تمام انبیاء کرام ممبر نور پر جلوہ افروز ہوں گے اور تمام اولیاء کرام کی کرسیاں نورانی ہوں گی تاکہ مخلوق انبیاء و اولیاء کا نظارہ کر سکے لیکن ابو الحسن فرش یکتائی پر بیٹھے گا تاکہ خدا تعالی کا نظارہ کرتا رہے فرمایا کہ صرف مقامات تیہ کر لینے سے قرب الہی حاصل نہیں ہو جاتا بلکہ بندے نے جو کچھ خدا تعالی سے لیا ہے اس کو واپس کر دے یعنی فنا ہو جائے کیونکہ فنایت کے بعد ہی ذات خداوندی سے آگاہی حاصل ہو سکتی ہے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ مقام عطا نہ کر جس میں تیرے سوا میری خودی کا وزود باقی رہ جائے فرمایا کہ آزار پہنچانے والے سے مخلوق دور بھاگتی ہے اور اے اللہ میں تجھے ہمیشہ آزوردہ کیے رہتا رکھتا ہوں پھر بھی تُو میرے نزدیک ہے جس کا میں کسی طرح شکر ادا نہیں کر سکتا اے اللہ میں نے اپنے ہر شاہ تیری راہ میں قربان کر دی حتیٰ کہ جس شاہ پر تیری ملکیت تھی اس کو بھی خرچ کر دیا اب تو یہ خواہش ہے کہ میرے وزود کو ختم کر دے تاکہ تو ہی تو باقی رہ جائے فرمایا کہ میں چالیس قدم چلا جن میں سے ایک قدم عرش سے تہ دوسرا تک تھا اور باقی قدموں کے متعلق کچھ نہیں رہ سکتا پھر فرمایا کہ اے اللہ میری تخلیق صرف تیرے لیے ہے لہٰذا مجھے کسی دوسرے کے دام میں گرفتار نہ کرنا اے اللہ بہت سے بندے نماز وطاعت ہو اور بہت سے زہاد وخج کو اور بہت سے علم وصد زادگی کو پسند کرتے ہیں لیکن مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے سوا کسی شائع کو پسند نہ کر سکوں فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایسے بندے سے ملا دے جو تیرہ نام لینے کے لیے حق کی طرح لیتے ہوں تاکہ میں بھی اس کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں فرمایا کہ محشر میں راہ مولا میں جان فدہ کرنے والے شہدہ کی ایک جماعت ہوگی لیکن ایسا شہید اٹھوں گا جس کا مرتبہ ان سب شہدہ سے بلند ہوگا کیونکہ مجھے خدا کی شوق شمشیر نے قتل کیا ہے اور میں ایسا اہل درد ہوں جس کا درد ہستی کی بقا تک قائم رہے گا فرمایا کہ سوم و سلات کے پابند تو بہت ہوتے ہیں مگر جوہ مرد وہیں ہیں جو ساٹھ سالہ زندگی اس طرح گزار دے کہ اس کے آمال نامہ میں کچھ درج نہ کیا جائے اور اس مرتبہ کے بعد بھی خدا سے نادم رہتے ہوئے عزت سے کام لے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو افراد ایسے تھے جن میں سے ایک مسلسل ایک سال تک سجدے میں پڑا رہتا تھا اور دوسرا دو سال تک سجدے میں رہتا لیکن امت محمدی کی ایک لمحہ کی فکر و مشاہدہ ان دونوں کی سال دو سال کی عبادت سے کہیں زائد ہے پھر فرمایا کہ جب تم اپنے قلب کو موجہ دریا کی طرح پانے لگو گے تو اس میں سے ایک آگ نمدار ہوگی اور جب تم خود کو اس میں جھوک کر راک بن جاؤ گے تو تمہاری راک سے ایک درخت نکلے گا اور اس میں فلو کی بجائے سمر بکا نکلے گا اور اس کو کھاتے ہی تم وحدانیت میں فنا ہو جاؤ گے فرمایا کہ خدا نے ایسے ایسے بندے تخلیق کیے ہیں جن کا قلب نور توہید سے اس طرح منور کر دیا گیا ہے کہ اگر ارج و سما کی تمام اشیاء اس نور میں سے گزرے تو وہ سب کو جلا کر راکھ کر دے مفہوم یہ ہے کہ خدا نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن کو یادِ الہی کے سوا کسی شئے سے سروکار نہیں فرمایا کہ جو راس قلبِ اولیاء میں نہا ہوتے ہیں اگر وہ ان میں سے ایک راس کو بے ظاہر کر دے تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پریشان ہو جائے فرمایا کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جب وہ لحاف اوڑ کر لیٹ جاتے ہیں تو چاند تاروں کی رفتار تک ان کو نظر آتی رہتی ہے اور ملائکہ بندوں کی نیکی اور بدی لے کر آسمان پر جاتے ہیں وہ بھی ان کو نظر آتے رہتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اپنے کرم سے تمام حضابات ان کی نگاہوں سے اٹھا دیتا ہے فرمایا کہ دوست دوست کے پاس پہنچ کر عالم محویت میں خود بھی غم ہو جاتا ہے فرمایا کہ روح کی مثال ایسے مرگ کی طرح ہے جس کا ایک بازو مشرق اور دوسرا مغرب میں ہے اور قدم تحت اس طرح میں ہے فرمایا کہ جس کے قل میں مغفرت کی طلب ہو وہ دوستی کے قابل نہیں فرمایا کہ اہلاللہ کا راجیہ ہے کہ نہ تو وہ دین و دنیا میں کسی پر ظاہر کرے اور نہ خدا تعالیٰ اس پر کسی کو ظاہر ہونے دے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ ہی سے یہ فرما دیا گیا کہ تو ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو پھر اس کا مشاہدہ کرنے کی قسم مزاد ہے اور لند ترانی فرما کر ان لوگوں کی زبان بن کر دی گئی جو اس کے دیدار کے متمنی رہتے ہیں فرمایا کہ خدا نے اہلاللہ کے قلوق پر ایسا بار رکھ دیا ہے کہ اگر اس کا ایک حبابی مخلوق پر ظاہر ہو جائے تو فنا ہو جائے لیکن خدا تعالیٰ چونکہ خود ان کی نگرانی فرماتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس بار کو اٹھانے کے قابل لہتے ہیں اور اگر خدا تعالیٰ ان کی نگہداشت سے دست بردار ہو جائے تو ان کے آزا ٹکڑے ہو جائے اور کسی طرح بھی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے فرمایا کہ جب خدا کے مقصود بندے اس کو پکارتے ہیں تو چرند پرند خاموش ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ پرندے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں تو پوری کائنات خوف لرزہ پر اندام ہو جاتی ہے اور اولیاء اکرام پر تین وقت ایسے بھی آتے ہیں جب ملائکہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اول ان کے بازے روح کے وقت ملک الموت دوم اندراز عامال کے وقت کرامن کاتبین سوم قبر میں نکیرین سوال کرتے وقت فرمایا کہ خدا تعالی کی نواجش کے بعد بندے کو ایسی لسان غیبی اتا کر دی جاتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی زبان سے نکال دیتا ہے اس کی تقمیل ہو جاتی ہے فرمایا کہ جب تم مجھے یہ اکانے کامل نہیں ہو گیا کہ میرا رزق خدا کے پاس ہے اس وقت تک میں اپنی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹا اور جس وقت تک یہ یقین نہیں ہو گیا کہ مخلوق ہر شہ سے عازز ہے اس وقت مخلوق سے کنارہ کش نہیں ہوا فرمایا کہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ کرامن کاتبین بھی مؤتل ہو کر رہ جائیں اور خدا کی سوا کسی پر اظہار عمال نہ ہو سکے اور اگر اس زندگی بسر نہ کر سکو تو کمس کم اس طرح زندگی گزارو کہ رات میں کرامن کاتبین کو چھٹی مل جائے اور پوری رات خدا کی سوا تمہارے امور سے کوئی آگاہ نہ ہو سکے اور سب سے ادنا درزہ زندگی بسر کرنے کا یہ ہے کہ جب کرامن کاتبین بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو تو عرش کرے کہ تیرے فلا بندے نے نیکی کے برا کام نہیں کیا فرمایا کہ اہل اللہ کے خوشی اور گم من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں پھر فرمایا کہ خدا کی سوا کوئی سوا مخلوق سے کوئی تعلق نہ رکھو کیونکہ صرف دوست سے تعلق رکھا جاتا ہے اور خدا سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کہ خدا نے کچھ بندے کو وحقوت عطا کی ہے جو ایک شب و روز میں مکہ معظمہ پہنچ کر لوٹ بھی آتے ہیں اور بعض ایک لمحہ میں یہ فاصلت دائے کر لیتے ہیں فرمایا کہ جب اللہ تعالی بندے کو مخلوق سے زدہ کر کے فکر مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اس کو وحقر بتا کرتا ہے کہ اس بندے کو مخلوق اور اس کے لوازیمات سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا فرمایا کہ اللہ تعالی بعض بندوں کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے وہ تمام مقامات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور بعض بندوں کو وہ مراتے بتا کرتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے لوحے محفوظ کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں فرمایا کہ میں نے تمام مشاہدین کے خدمت میں وقت گزارا لیکن کسی کو اپنا مرشد اس لیے نہیں بنایا کہ میرا مرشد صرف خدا تعالی ہے کسی دانشمند نے آپ سے سوال کیا کہ عقل و ایمان اور معرفت کا مقام کون سا ہے آپ نے فرمایا کہ پہلے تم مجھے ان چیزوں کا رنگ بتا دو پھر میں ان کا مقام بھی بتا دوں گا وہ شخص آپ کا جواب سن کر ہونے لگا پھر کسی نے پوچھا کہ واسق اللہ اللہ کون لوگ ہوتے ہیں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا کیونکہ یہ مرتبہ محبوب خدا کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کہ اہل اللہ ہوا ہے جو دنیا سے اس طرح علاہدہ ہو جائے کہ اہل دنیا کو پتا بھی نہ چل سکیں کیونکہ مخلوق سے واپس تقی میں مخلوق ان سے آگاہ رہے گی فرمایا کہ اولیاء اللہ اپنے مراتب کے اعتبار سے مخلوق سے ہم کلام نہیں ہوتے بلکہ مخلوق کے مراتب کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ان کے مراتب کے گفتگو مخلوق نہیں سمجھ سکتی فرمایا کہ جو لوگ کچھ نہ جاننے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں اور در حقیقت کچھ بھی نہیں جانتے اور جب یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر شئے سے انہیں واقف کر دیتا ہے اور معرفت کے انتہائی مدارس ان کو ادا فرماتا ہے فرمایا کہ اپنے اقل و گمان سے خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا بلکہ جس قدر بھی جان لیا ہو یہی تصور کرے کہ کاش میں خدا کو اس سے زیادہ جان سکتا فرمایا کہ نیک بندوں کو موت سے قبل ہی رضو اللہ ہو جانا چاہیے فرمایا کہ صدیق دلی سے عبادت کرنے والوں کو خدا تعالیٰ اپنے کرم سے ان تمام اشیاء کا مشاہدہ کرا دیتا ہے جو قابل دید ہوتی ہے اور وہ باتیں سنا دیتا ہے جو سمات کے لائک ہوتی ہیں فرمایا کہ راہ مولا میں ایک ایسا بزار بھی ہے جس کو شزا آنے طریقت کا بزار کہا جاتا ہے اور اس میں ایسی ایسی حسین صورتیں ہیں کہ سالکین وہاں پہنچ کر قیام کرتے ہیں وہ حسین صورتیہ ہیں کرامت، اطاعت، ریاضت، عبادت، ذہت فرمایا کہ دین و دنیا اور جنت کی راحتیں ایسی ہیں کہ ان میں پڑ جانے والا خدا سے دور ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا قربح حاصل نہیں کر سکتا لہٰذا بندے کو چاہیے کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر یادِ الٰہی میں گوشہ نشینے اختیار کرے اور سجدے میں گر کر بحرِ کرم کو عبور کر جائے اور خدا کی سوا ہر شئے کو اس طرح نظر انداز کرتا جائے کہ اس کی وحدانیت میں گم ہو کر اپنے وزود کو فنا کر دے فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں اول ظاہری، دو باطنی علم ظاہری کا تعلق علماء سے ہے اور علم باطنی علماء باطن کو حاصل ہوتا ہے لیکن علم باطن سے بھی فضوطر وہ علم ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سربستہ راجوں سے ہے اور جس کی مخلوق کو ہوا تک نہیں لگ سکتی پھر فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والوں پر دنیا حکمرہ بن جاتی ہے اور تارکت دنیا دنیا پر حکومت کرتا ہے فرمایا کہ فقیر وہی ہے جو دین و دنیا سے بے نیاز ہو جائے کیونکہ یہ دونوں چیزیں فقر سے کم درزہ کی ہیں اور قلب کا ان دونوں سے کسی قسم کا واسطہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عوقات نماز سے قبل تم سے نماز کا طالب نہیں ہوتا تو پھر تم بھی قبل از وقت طلب رزق سے احتراز کرو فرمایا کہ صاحبِ حال اپنی حالت سے خود بھی بے خبر ہوتا ہے کیونکہ جس حال سے وہ آگا ہو جائے اس کو کسی طرح بھی حال سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کو علم کہا جائے گا فرمایا کہ جس جماعت میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو سرفراش کرنا چاہتا ہے اس کے تصدق میں پوری زماعت کو بخش دیتا ہے فرمایا کہ علماء کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم جانشین انبیاء ہیں بلکہ در حقیقت انبیاء کے جانشین اولیاء کرام ہیں کیونکہ ان کو علمِ باطن حاصل ہوتا ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اور صاحب ان میں پائے جاتے ہیں مثلا فقر و سخہ امانت و دیانت وغیرہ اس کی علاوہ جس طرح حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہما وقت دیدارِ الٰہی حاصل تھا جس طرح خیر و شر کو من جانب اللہ تصور فرماتے تھے اور خیر و شر پر صبر سے کام لیتے تھے اور مخلوق سے زیادہ ربط و عزب سے کام نہ لیتے تھے اور پابندی وقت کے کبھی ان چیزوں سے خائف نہیں ہوتے تھے جن سے مخلوق خوف زدہ رہتی ہیں اور نہ کبھی آپ ان چیزوں سے توقعات وابستہ فرماتے تھے جن سے مخلوق کو توقع ہوتی ہے اسی نوعیت کی بہت سی چیزیں اولیاء اکرام میں بھی پائی جاتی ہیں اس لیے صحیح معنوں میں جانشینِ انبیاء وہی لوگ ہیں فرمایا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بہرِ بے گرا تھے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی باہر آ جاتا تو کل کائنات اس میں غرق ہو جاتی فرمایا کہ سئی اے بسیار کے باوجود بھی تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم خدا کے لائق نہیں ہو اور نہ تمہیں اس قسم کا دعویٰ کرنا چاہیے ورنہ دلیل کے بعد تمہارا دعویٰ غلط ثابت ہوگا فرمایا کہ تم جو چاہو خدا سے طلب کرو لیکن نفس کے بندے اور جاہ و مرتبت کے غلام نہ بنو کیونکہ محشر میں مخلوق ہی مخلوق کے دشمن ہوگی فرمایا کہ اگر تم خدا کے سوا دوسری چیزوں کے طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ علوہ ہمتی کا ثبوت پیش کرو کیونکہ عالی ہمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر شئے سے نماز دیتا ہے فرمایا کہ مست لوگ وہیں ہیں جو شراب محبت کا جام پی کر مدھوش ہو جاتے ہیں فرمایا کہ مخلوق کی یہ خواہش رہتی ہے کہ دنیا سے اقبہ کے لائق کوئی چیز ساتھ لے جائیں لیکن فنائیت کے سوا اقبہ کے قابل کوئی شئے نہیں فرمایا کہ امام وہی ہے جس نے تمام راہ تیہ کر لی ہوں فرمایا کہ بندوں کو کم از کم اتنا ذکرِ الٰہی ضرور کرنا چاہیے کہ تمام احکامِ شریعہ کی مکمل تکمیل ہوتی رہے اور اتنا علم بہت کافی ہے کہ اوامیر و نواہی سے کما حق کہو واقفیت حاصل ہو جائے اور اتنا یقین بہت کافی ہے جس سے یہ علم ہو سکے کہ جتنا رزق مقدر ہو چکا ہے ضرور مل کر رہے گا اور اتنا ذہت بہت کافی ہے کہ اپنے مقرر کردہ رزق پر اتفا کرتے ہوئے زیادہ کی تمنا باقی نہ رہے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے مراتب کے اعتبار سے اللین میں پہنچا دے جب بھی اس کی یہ خواہش نہ ہونی چاہیے کہ اس کے احباب میں اللین میں داخل ہو جائے فرمایا کہ اگر تم ارج و سما اور خدا کے ذات کے ذریعے خدا کو جاننا چاہو گے جب بھی نہیں پہچان سکتے البتہ نورِ یقین کے ساتھ اگر اس کو جاننا چاہو گے تو اس تک رسائی حاصل کر لوگے فرمایا کہ چشمے کے بزائے دریہ سے گزر کر بھی پانی کے بزائے خونِ زگر پیتے رہو تاکہ تمہارے بعد آنے والے کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ یہاں سے کوئی سوختہ جگر بھی گجرا ہے فرمایا کہ نیکیوں کے ذکر کے وقت ایک سفید عبر برستہ رہتا ہے اور ذکرِ الٰہی کے وقت سبز رنگ کے عشق کا بادل ایرستہ ہے لیکن نیکیوں کا ذکر عوام کیلئے رحمت اور خواس کیلئے غفلت ہے پھر فرمایا کہ تین ہستیوں کے علاوہ سبھی لوگ مسلمان کا شکوا کرتے رہتے ہیں اول اللہ تعالیٰ مومن کا شکوا نہیں کرتا دوم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکوا نہیں کرتے سوم ایک مومن دوسرے کا شکوا نہیں کرتا فرمایا کہ سفر کے بھی پاچ اقسام ہیں اول قدموں سے سفر کرنا دوم قلب سے سفر کرنا سوم حمد سے سفر کرنا چہارم دیدار کے ذریعے سفر کرنا پنجم فنائیت نفس کے ساتھ سفر کرنا فرمایا کہ جب میں نے مردان حق کے مراتب کا اندازہ کرنے کے لیے جانبِ عرش پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہاں تمام اولیاء اکرام بے نیاز ہیں اور یہی بے نیازی ان کے مراتب کا انتہائی درزہ ہے اور یہ درزہ بھی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اچھی طرح خدا تعالیٰ کی پاکی کا مشاہدہ کر لیتا ہے فرمایا کہ ہزاروں بندے شریعت پر غامزن ہوتے ہیں جب کہیں ان میں سے صرف ایک بندہ ایسا نکلتا ہے جس کے اعتراف میں شریعت بھی گردش کرنے لگتی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کے لیے ننانوے عالم تخلیق فرمائے ہیں جن میں سے صرف ایک عالم کی اسعت مشرق سے مغرب تک اور عرش سے تحت دسرہ تک ہے باقی اٹھانوے عالم کے احوال بیان کرنے کے لیے کسی میں لپکشائی کی طاقت نہیں فرمایا کہ اہلاللہ کی مثال روز روشن کی طرح ہے اور جس طرح دین کو آفتاب کی روشنی درکار ہوتی ہے اولیاء اکرام کو آفتاب کی ضرورت نہیں رہتی اور جس طرح شب تاریخ کو ماہ انجم کی روشنی درکار ہوتی ہے اولیاء اکرام اس سے بینیاز ہوتے ہیں فرمایا کہ اس کے لیے راہوں کی توالت ختم ہو جاتی ہے جس کو خدا راستہ دکھانا چاہتا ہے فرمایا کہ خدا تعالی قلوب سوفیہ کے قلوب کو نور کی بنائی عطا فرماتا ہے اور اس بنائی میں اس وقت تک اضافہ ہوتا جاتا ہے جب تک وہ بنائی مکمل ذاتِ الٰہی نہیں بن جاتی فرمایا کہ اللہ تعالی بندوں کو اپنے ذانب مدعو کر کے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے راہیں کشادہ کر دیتا ہے فرمایا کہ بذریہ معرفت کوئی ملہ اپنی کشتی کو گرکابی سے نہیں بچا سکتا ہزاروں آئے اور گرک ہوتے چلے گئے بس ایک ذات باری طالع کا وضوط باقی رہ گیا فرمایا کہ روز محشہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے معائنہ کے لئے جنت میں تشریف لے جائیں گے تو ایک جماعت کو دیکھ کر باری طالع سے سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچ گئے کیونکہ فنا فللہ ہونے والی جماعت کو ایسی راہوں سے جنت میں پہنچ جائے گا کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا فرمایا کہ خدا تعالیٰ تک رسائی کے لئے ایک ہزار منجلیں ہیں جن میں سب سے پہلی منجل کرامت ہے اور اس منجل سے کم ہمت افراد آگے نہیں بڑھ سکتے اور اگلی منجل سے محروم رہ جاتے ہیں فرمایا کہ ہدایت و زلالت دونوں زدہ گانا راہیں ہیں ہدایت کی ذاہ تو خدا تک پہنچا دیتی ہے لیکن زلالت کی ذاہ بندے کے ذانب سے اللہ کی طرف جاتی ہے لہٰذا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تک پہنچ گیا وہ جھوٹا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا تک پہنچایا گیا ہے وہ اپنے کال میں ایک حد تک صادق ہے فرمایا کہ خدا کو پا لینے والا خود باقی نہیں رہتا لیکن وہ کبھی فنا بھی نہیں ہوتا فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے اہلِ مراتب بندے بھی پیدا کیے ہیں جن کے قلوب اس قدر وزی ہے کہ مشرق و مغرب کی اس عط بھی ان کے مقابلہ میں ہیچ ہے فرمایا کہ مردہ ہے وہ قلوب جن میں خدا کے سوا کسی یور کی محبت جانگرجی ہو خواہ وقت کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو پھر فرمایا کہ تین چیزوں کا تحفظ بہت دشوار ہے اول مخلوق سے خدا کے رازوں کی حفاظت دو مخلوق کی برائی سے زبان کی حفاظت سون پاکی زگی عمل کی حفاظت فرمایا کہ خدا اور بندے کے مابین سب سے بڑا حضاب نفس ہے اور جس قدر نیک لوگ گزر گئے ان سب کو نفس سے شکایت رہی حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس سے شاقی رہتے تھے فرمایا کہ دین کو جتنا ضرر حریص عالم اور بے عمل ظاہر سے پہنچتا ہے اتنا نقصان ابلیس سے نہیں پہنچتا فرمایا کہ سب سے عبدال امو ذکر الہی سخاوت تقوی اور صحبت اولیاء ہے فرمایا کہ اگر تم اہل دنیا کی نگاہوں سے ایک ہزار میل دور بھی بھاگنا چاہو گے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں بہت سے مفاد مزمر ہے فرمایا کہ ایک مومن کی زیارت کا سباب ایک سو خچ کے مساوی اور ہزار دنا صدقہ کر دینے سے بھی زیادہ افضل ہے اور جس کو کسی مومن کی زیارت نصیب ہو جائے اس پر خدا کی رحمت ہے فرمایا کہ قبل در حقیقت پانچ ہے پہلا قبلہ کعبہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے دوسرا بیت المقدس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا گجشتہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ ہے سوم بیت المامور یہ آسمانی ملائکہ کا قبلہ ہے چہارم ارش یہ دعا کا قبلہ ہے پنجم جات باری تالہ یہ جما مردوں کا قبلہ ہے جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے فَإِنمَا تَوَلُّ فَسَمَّا وَجْحَ اللَّهِ یعنی جس طرف تم مو فیر ہو اسی طرف اللہ موجود ہے پھر فرمایا کہ طالب جب راستہ میں دس مقام پر جہر کھا چکتا ہے تب کہیں گیاروی جگہ شکر نصیب ہوتی ہے یعنی ابتدن طالبین خدا کو بہت تکالیف و عذیتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے پھر کہیں قربِ الٰہی میسر آتا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل طور پر جستجو کی توفیق عطا نہ فرما دے اس وقت تک جستجو سے احتراز کرو کیونکہ توفیقِ الٰہی کے بغیر اگر کوئی عمر بھر اس کی جستجو کرتا رہے جب بھی نہیں پاسکتا پھر فرمایا کہ نفع وقش علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے اور بہتر عمل وہ ہے جو فرج کر دیا گیا ہے فرمایا کہ دانشمند لوگ نورِ قلبی کے ذریعے خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دوست نورِ یقین سے دیکھتے ہیں اور جوہ مرد نورِ معائنہ سے مشاہدہ کرتے ہیں اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کہاں دیکھا تو فرمایا کہ جس مقام پر میں خود کو نہیں دیکھتا وہاں خدا کو دیکھتا ہوں فرمایا کہ اکثر لوگوں نے دعویٰ تو کر دیا لیکن نہیں سوچا کہ یہ دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہوئی بلکہ یہ دعویٰ خود ان کے لئے حضاب بن گیا فرمایا کہ حق و باطل کا اندیشہ کرنے والے اہلِ حق نہیں ہو سکتے فرمایا کہ عمل کرنا وہ بہتر شاہ ہے لیکن اتنی واقفیت ہونا ضروری ہے کہ عامل تم خود ہو یا تمہارے پس پردہ کوئی دوسرا ہے کیونکہ عمل وہیں اچھا ہے جس کے پس پردہ کوئی دوسرا نہ ہو بلکہ وہ عمل تم خود کر رہے ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تازیر اپنے مالک کے ماں سے تزارت کرتے ہوں اور جب وہ سرمایہ واپس لے لیا جائے تو وہ مفلس ہو کر رہ جائے فرمایا کہ خدا کو ہر جگہ اس طرح حاضر سمجھو کہ تمہارا وزود باقی نہ رہے کیونکہ تم اپنی ہستی کی بقا تک اس کی ہستی سے محروم ہوگے فرمایا کہ عبادت یا تو جسمانی ہوتی ہے یا زبانی یا قلب سے اس کی اطاعت کرنا ہے پھر فرمایا کہ معرفتِ الہی ظاہری عبادت و لباس سے حاصل نہیں ہوتی اور جو لوگ اس کے مدعی ہیں کہ معرفتِ عبادت و لباس سے حاصل ہو جاتی ہے وہ آجمائش میں مبتلا ہیں فرمایا کہ نفس کی خواہش ایک پوری کرنے والا راہِ مولا میں ہزار ہاں تکالیف برداشت کرتا ہے فرمایا کہ مخلوق میں تقسیمِ رخص کے وقت خدا نے جوان مردوں کو غم و اندوح عطا کیا اور انہوں نے قبول بھی کر لیا فرمایا کہ اولیاء کرام مخلوق سے متنفر ہو کر راہِ مولا میں مغن رہتے ہیں اور اپنا حال کبھی مخلوق پر ظاہر نہیں ہونے دیتے اور جب اہلِ دنیا ان کے مراتب کو پہچان کر شہرت دیتے ہیں تو ان کا عیش بے نمک کھانے جیسا ہو جاتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ اپنے آمال کو پسیں پست ڈال کر صدیق دلے سے ذکرِ الٰہی میں مشغول ہو جائے فرمایا کہ مقتدرات پر شاکر رہنا ایک ہزار مقبول عبادت سے افضل ہے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بحرِ کرم کا ایک قطرہ بھی کسی پر ٹپک جائے تو دنیا میں نہ تو کسی شائع کی خواہش باقی رہے نہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہے اور نہ کسی کی بات سننا گوارہ ہو فرمایا کہ دنیا میں کسی سے معاندت کرنا سب سے بہتر شاہ ہے فرمایا کہ سام و سلات وہ افضلِ آمال ہیں لیکن غرور و تکبر قلب سے نکال دینا اس سے بھی بہتر عمل ہے فرمایا کہ چالیس سال تک عبادت کرنا ضروری ہے دس سال تو اس لیے کہ زبان میں صداقت و راستبازی پیدا ہو جائے اور دس سال اس لیے کہ جسم کا بڑا ہوا گوست کم ہو جائے اور دس سال اس لیے کہ خدا سے قلبی لگاؤ پیدا ہو جائے اور دس سال اس لیے کہ تمام احوال درست و اصلاحی ہو جائے اور جو شخص اس طرح چالیس سال عبادت کرے گا وہ مراتب میں سب سے بڑھ جائے گا فرمایا کہ دنیا میں مخلوق سے نرمی اختیار کرو اور مکمل آداب کے ساتھ اتباہ سنت کرتے رہو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ پاکیزگی کی زندگی بسر کرو کیونکہ وہ خود بھی پاک ہے اس لیے پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتا ہے اور یہ راستہ مستو اور دیمانو کا راستہ ہے فرمایا کہ موت سے قبل تین چیزیں حاصل کر لو اول یہ کہ حب الہی میں اس قدر گریہ وزاری کرو کہ آنکھوں سے آنسو کے بزائے لہو زاری ہو جائے دوم یہ کہ خدا سے اس قدر خائف رہو کہ پشاپ کی جگہ خون آنے لگے سوم اس کے احکام کی بزا آوری کے ساتھ عبادت میں اس طرح شبہ بیداری کرو کہ تمام جسم بگھل جائے فرمایا کہ خدا کو اس انداز سے یاد کرو کہ پھر دوبارہ یاد نہ کرنا پڑے یعنی اس کو کسی وقت بھی فراموش نہ کرو فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے اس طرح زبان جل جاتی ہے کہ دوبارہ اللہ نہیں کہہ سکتا اور جب تم اس کو دوبارہ اللہ کہتے سنو تو سمجھ لو کی ہوا خدا کی تعریف ہے جو اس کی زبان پر ذاری ہے فرمایا کہ اگر تمہارے قلب میں یادِ الہی باقی ہے تو تمہیں دنیا کی کوئی شئے ضرر نہیں پہنچا سکتی اور اگر تمہارے قلب میں خدا کی یاد باقی نہیں ہے تو لباس فاخرہ بھی صد مند نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کہ خدا کے ہمراہ مشاہدہ کرنے کا نام بقا ہے فرمایا کہ جس کو مخلوق میں تم مرد تصور کرتے ہو وہ خدا کی روبرو نامرد ہے اور جو مخلوق کی نظروں میں نامرد ہے وہ خدا کے سامنے مرد ہے فرمایا کہ خدا نے اپنے کرم سے تو مخلوق کو آگاہ فرما دیا اگر اپنی ذات سے آگاہ کرا دیتا تو لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا یعنی ذاتِ الہی کی واقفیت کے بعد بندے بہرِ تحیر میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ کلمہ بھی یاد نہیں رہتا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے صحبت اختیار کرو جو آتشِ محبت سے خاکستر ہو چکے ہوں اور بہرِ غم میں غرق ہوں فرمایا کہ درویش وہیں ہیں جس میں حرکت و سکون باقی نہ رہیں اور نہ مروت و غم سے بہرہ ورہ ہوں فرمایا کہ لوگ صرف صبح و شام عبادت کرنے ہی سے خدا کی جستجو کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں حقیقت میں اس کی جستجو کرنے والے وہ ہیں جو ہر لمحہ اس کی تلاش میں رہیں فرمایا کہ اس طرح سکوت اختیار کرو کہ سوائے اللہ کے اور کچھ موہ سے نہ نکلیں اور کلب میں سوائے فکرِ الہی کے اور کوئی فکر باقی نہ رہے اور تمام امورِ دنیاوی سے کنارہ کش ہو کر اپنے آزا کو خدا کے ذانب متوجہ رکھو تاکہ تمہارا ہر معاملہ مبنی بر اخلاص ہو اور اس کے عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو فرمایا کہ اولیاء کے قلوب مٹ جاتے ہیں ان کے اجسام فنہ ہو جاتے ہیں اور ان کی روحیں جل جاتی ہیں فرمایا کہ خدا کی ایک لمحہ کے عبادت مخلوق کے عمر بھر کے عبادت سے افضل ہے فرمایا کہ عمال کی مثال شیر جیسی ہے اور جب بندہ اپنا قدم شیر کی گردن پر رکھتا ہے تو وہ شیر لومڑی کی طرح ہو جاتا ہے یعنی جب عمل پر قابو پا لیا جائے تو عمل آسان ہو جاتا ہے فرمایا بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جو مرید عمل کے بل پر عمل کرتا ہے اس کے لیے عمل سود مند نہیں ہوتا فرمایا کہ جنت میں داخلہ کی راہ قریب ہے لیکن واسق اللہ ہونے کی راہ دور ہے فرمایا کہ دن میں تین ہزار مرتبہ مر کر زندہ ہونا چاہیے پھر فرمایا ممکن ہے کہ ایسی حیات جامدہ حاصل ہو جائے جس کے بعد موت نہ ہو فرمایا کہ جب تم راہ خدا میں اپنی ہستی کو فنا کر لوگے تب تمہیں ایسی ہستی مل جائے گی جو فنا ہونے والی نہیں فرمایا کہ من جانب اللہ بندے کے لیے ایک ایسا راستہ ہے جس سے معرفت و شہادت نصیب ہوتی ہے اور اسی راستے سے اللہ تعالی خود کو بندے پر جاہر کر دیتا ہے اور یہ ایسا مرتبہ ہے جس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی اپنا کرم اپنے دوستوں کے لیے محفوظ رکھتا ہے اور امن وراحت اپنے معصیتکار بندوں کے لیے وقف کر دیتا ہے فرمایا کہ خدا کی دوستی اس لیے ضروری ہے کہ جب مسافر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کا دوست موجود ہو تو راہ کی تمام تکالیف بھول جاتا ہے اور اس کے قلب کو تقویت حاصل لہتی ہے لہٰذا جب تم قیامت میں اس طرح مسافر بن کے پہنچو گے جہاں خدا تعالی تمہارا دوست ہوگا تو تمہیں مسررت حاصل ہوگی فرمایا کہ جو لوگ مقلوق کے ساتھ شفقت سے پیس نہیں آتے ان کے قلوب میں مقلوق کے دوستے کی گنجائش پاکی نہیں رہتی اور جو لوگ اپنی حیات کو امور خداوندی میں صرف نہیں کرتے ان کی آسانی کے ساتھ پل سرات سے گزر نہیں ہو سکتی ایک خوراسانی سے حج پر روانہ ہوتے وقت آپ نے سوال کیا کہ کہاں کا قصد ہے اس نے جواب دیا کہ مقہ معظمہ کا آپ نے فرمایا وہاں کیوں جا رہے ہو اس نے عرش کیا کہ خدا کی طلب میں جا رہا ہوں فرمایا کیا خوراسان میں خدا نہیں ہے اور جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ و چین میں ہو لیکن یا نہیں فرمایا کہ خدا کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے فیرو فرمایا کہ جس ساس میں بندہ خدا سے خوش ہو جائے وہ ساس برسوں کے سوم و سلاح سے افضل ہے فرمایا کہ ہر مقلوق مومن کے لئے حضاب ہیں اور نہ جانے مومن اس دام و حضاب میں کب پھز جائے فرمایا کہ جو بندہ ایک شب و روج اس حال میں گزار دے کہ اس کی ذات سے کسی مسلمان کو عذیت نہ پہنچے تو وہ شخص ایک شب و روج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور جو شخص مومن کو کسی دن عذیت پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس یوم کی عبادت قبول نہیں کرتا فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں انبیاء اور اولیاء اور خدا سے شرم کرتا ہے اقبہ میں اللہ تعالیٰ اس سے شرم کرتا ہے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کو قربِ الٰہی حاصل ہوتا ہے اول مزررت اور صاحبِ علم کو دوم صاحبِ سزادہ کو اہلِ قصب و ہنر کو فرمایا کہ نان جوے کھانے اور ٹارٹ کا لباس پہن لینے ہی سے صوفی نہیں بن جاتا کیونکہ اگر صوفی بننے کا دار و مداد اس پر موقوف ہوتا تو تمام اون والے اور جو کھانے والے جانور صوفی بن جایا کرتے بلکہ صوفی وہ ہے جس کے قلب میں صداقت اور عمل میں اخلاص ہو فرمایا کہ مجھے مرید کرنے کی خواہش نہیں کیونکہ میں مرشد ہونے کا دعوے دار نہیں بلکہ میں تو ہر وقت اللہ کافی کہا کرتا ہوں فرمایا کہ اگر تم نے عمر میں ایک مرتبہ بھی خدا تعالی کو آزوردہ کیا ہو تو زندگی بھر اس سے معذرت چاہتے رہو کیونکہ اگر وہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے جب بھی تمہارے قلب سے یہ داگے خسرت مح نہ ہونا چاہیے کہ تم نے اللہ تعالی کو آزوردہ کیا ہے فرمایا کہ قابل صحبت وہی ہے جو آنکھوں سے اندھی کان سے بہری اور موہ سے گونگی ہو یعنی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو اپنی آنکھ سے خدا کی سوا کسی کو نہ دیکھتا ہو جو اپنے کانوں سے حق کے سوا کوئی بات نہ سنتا اور زبان سے حق کے سوا کچھ نہ کہتا ہو فرمایا کہ یہ افسوس ہے اس پرندے پر جو اپنے آشیانے سے دانے کی جستجوں میں نکل کر آشیانے کا راستہ ہی بھول جائے اور ہر سمت بھٹکتا فیرے فرمایا کہ حقیقت میں غریب وہی ہے جس کا جمانے میں کوئی ہم نوانہ ہو لیکن میں خود کو غریب اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو میں دنیا اور اہل دنیا کا مواقف ہوں موافق ہوں اور نہ دنیا ہی میرے موافق ہے فرمایا کہ اللہ والے دنیا اور اس کی دولت سے خوش نہیں ہوا کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تین مراتب عطا فرماتا ہے اول یہ کی بندہ دیدارِ الٰہی سے مشرف ہو کر اللہ اللہ کرتا رہے دوم بندہ عالمِ وسط میں اللہ کو پکارتا فیرے سوم بندہ اللہ کی زبان بن کر اللہ اللہ کہے پھر فرمایا کہ بندہ چار چیزوں کے ساتھ خدا سے پیش آتا ہے اول جسمانی طور پر دوم قلبی عطبار سے سوم زبان کے ذریعے چہارم مال کے لحاظ سے لیکن اگر بندہ صرف جسمانی طور سے خدا کی عطاعت اور زبان سے اس کا ذکر کرتا رہے تو اس کے لیے بے سدھ ہوگا کیونکہ قلب کو اس کے سپرت کرنا اور مال کو اس کی راہ میں خرش کرنا بہت ضروری ہے اور جب ان چار چیزوں کو اس کی راہ میں شرف کرے تو یہ چار چیزیں خدا سے طلب کرے محبت، حیبت خدا کے ساتھ زندگی گزارنا اس کی راستہ میں یگانگت و موافقت فرمایا کہ خدا نے ہر بندے کو کسی نہ کسی شگل سے دو چار کر کے اپنے سے زدہ کر دیا لیکن شجاعت یہ ہے کہ تم تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کو اس طرح پکڑ لو کی وقت تمہیں اپنے سے جدا ہی نہ کرے فرمایا کہ زمین پر چلنے فرنے والے لوگ مردہ ہیں اور زمین میں بہت سے مدفون لوگ جندہ ہیں فرمایا کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نو عدد ازواز متحرات تھی اور باش کیلئے آپ سال بھر کا کھانا کا سمان بھی جمع فرما لیتے تھے اور صاحب اولاد بھی تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چھتیس سال عمر ہونے کے باوجود بھی آپ دونوں جہاں سے دل برداشتا رہیں یعنی آپ کے نزدیک سب مردہ تھے اور جو کچھ آپ زخیرہ اندوزی فرماتے تھے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے فرمایا کہ جس کا قلب شوقِ آتشِ الٰہی سے جل جاتا ہے اس کو محبت اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس سے ارج و سما کو لبریس کر دیتی ہے لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دیکھنے سننے اور چکھنے والے بن جاؤ تو وہاں حاضر رہو لیکن وہاں حضوری کے لیے تذرد اور جوہ مردی کی ضرورت ہے فرمایا کہ عبادت و معاصیت کو چھوڑ کر بحرِ کرم اور دریائے بے نیاز میں اس طرح گوتا لگاؤ کہ خود نشت کر کے اس کی خستی میں اُبھرو فرمایا کہ دریائے غیب میں مخلوق کا ایمان، گھاس، فونس کی طرح کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ ہوا اس کو حاصل ساحل پر فیک دیتی ہے فرمایا کہ علماء و علم کو عابدین، عبادت کو، زاہدین، زہد کو معرفتِ الٰہی کا ذریعہ تصور کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن وہ اس لیے بے ست ہوتا ہے کہ قربِ الٰہی کا ذریعہ صرف پاکی زگی ہے اور وہ پاک بے نیاز پاکی ہی کو پسند فرماتا ہے فرماتا ہے کہ جس کے زندگی خدا کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی وہ اپنے نفس اور قلب اور روح پر قدرت نہیں رکھ سکتا فرمایا کہ اگر فانی اور باقی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو جس طرح بندہ فانی خدا کو پہچان لیتا ہے اسی طرح قیامت میں اس کے نور سے اس کا مشاہدہ کرے گا اور نورِ بقا کے ذریعہ نورِ خدا کو دیکھ لے گا پھر فرمایا کہ اولیاء کرام صرف خدا کے محرم کو ہی دیکھتے ہیں جس طرح تمہاری اہلیہ کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکتا فرمایا کہ مرید اپنے مرشد کی جس قدر خدمت کرتا ہے اسی قدر اس کے مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں فرمایا کہ لوگ تو دریا میں مچھلی پکڑتے ہیں لیکن اللہ والے خوشکی میں مچھلی پکڑتے ہیں اور لوگ تو خوشکی میں سوتے ہیں لیکن اہلاللہ دریا میں آرام کرتے ہیں فرمایا کہ دنیا میں ایک ہزار مطنعوں کو قربان کر دینے کے بعد آخری میں صرف ایک تمنا پوری ہوتی ہے اور ایک ہزار تلخ گھونٹ جہر پی لینے کے بعد شربت کا ایک گھونٹ نصیب ہوتا ہے فرمایا کہ ہزاروں سردار قبروں میں جاس ہوئے لیکن دین کی سرداری کے قابل ایک بھی نہ بن سکا فرمایا کہ فنا و بقا اور مشاہدہ و پاکیزگی موت میں پینہا ہیں کیونکہ ظہورِ الٰہی کے بعد سوائے اس کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا فرمایا کہ مخلوق سے واپستگی میں بہت شریعت سے گزر کر تمام غم و عالم فنا ہو جاتے ہیں فرمایا کہ پابندے سوم و سلات مخلوق سے قریب ہوتے ہیں فرمایا کہ معرفت سے حقیقت تک ایک ہزار منازل ہیں اور حقیقت سے این حقیقت تک ایک ہزار ایسے ایسے مقامات ہیں کہ ہر مقام سے گزرنے کے لئے عمر نوح اور صفائے قلب محمدی کی ضرورت ہے فرمایا کہ قلب بھی تین طرح کے ہوتے ہیں اول قلب فانی جو فقر کا مسکن ہے دوم طالب نعمت قلب جو امارت کی آمازگاہ ہیں سوم قلب باقی جو اللہ تعالی کی قیامگاہ ہیں پھر فرمایا کہ عبادت گزار تو بہت سے ہیں لیکن عبادت کو دنیا کے ساتھ جانے والے بہت قلیل ہیں اور ان سے بھی قلیل وہ ہیں جو عبادت کر کے خدا کی حوالے کر دیتی ہیں لیکن شجاعت یہی ہے کہ انتقال کے وقت دنیاوی عبادت کو اپنے ہمراہ لے جائے فرمایا کہ بہر عشق میں مخلوق کا گزر نہیں اور ایک ایسی در آمد و برآمد ہے جس میں بندے کے علم و کمال کا گزر نہیں فرمایا کہ نہ آقبت اندیش ہے وہ لوگ جو خدا کو دلیل کے ذریعے شناخت کرنا چاہتے ہیں جبکہ صرف اس کو اسی کے کرم سے بے دلیل پہچاننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی معرفت کے لئے تمام دلائل بسدھ ہیں فرمایا کہ عشاق خدا کو پا لینے کے بعد خود گم ہو جاتے ہیں فرمایا کہ لوہ محفوظ کا نوشتہ صرف مخلوق کے لئے ہے اس کا تعلق اہلاللہ سے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اہلاللہ وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو لوہ محفوظ میں نہیں ہیں فرمایا کہ دنیا میں غم و عالم برداشت کرتے رہو ممکن ہے کہ اس کے صلاح میں آخرت حاصل ہو جائے اور دنیا میں غریہ وزاری کرتے رہو تاکہ یہ آخرت میں مسکرا سکو اور وہاں تمہیں مخاطب کر کے فرمایا جائے کہ کیونکہ تم دنیا میں روتے رہے اس لئے آس تمہیں دائمی مسررت عطا کی جاتی ہے فرمایا کہ تمام انبیاء و اولیاء دنیا کے اندر اس غم میں مبتلا رہے کہ کاش اللہ تعالیٰ کو جان سکتے لیکن خدا کو جاننے کا جو حق ہے اس طرح نہیں جان سکے فرمایا کہ محبت کی انتہا یہ ہے کہ اگر کائنات کے تمام سمندروں کا پانی بھی محبت کرنے والے کے حق میں اڑیل دیا جائے جب بھی اس کی تشنگی رفا نہ ہو سکے اور مزید کی خواہش باقی رہے اور خدا سے منقطع ہو کر اپنی کرامات پر تکبر نہ کرے فرمایا کہ شوزاد تو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک کرامت اور اس کے مومن بھائی کو ایک ہزار کرامتیں عطا فرما دے جب بھی وہ اپنی ایک کرامت کو ززبہ ایسار کے تحت اپنے بھائی کو نظر کر دے ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا فرمایا کہ مرد موت سے ڈرہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ ہی ہر وہ وعید جو بندوں کے لئے فرمائی گئی ہے میرے غم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور ہر وہ وعادہ جو مخلوق سے آشائیس و آرام کا کیا گیا ہے میری امید کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے اور اگر تم سے یہ سوال کیا جائے کہ ابو الحسن سے جو فائد تمہیں حاصل ہوا ہے اس کے سلا میں کیا چاہتے ہو تو تم کیا سلا طلب کروگے اس پر ہر فرد نے اپنے خواہشات کے مطابق جواب دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تم محبت مخلوق کے سلا میں کیا معافضہ چاہتے ہو تو میں جواب دوں گا کہ میں ان سب کو چاہتا ہوں مشہور ہے کہ آپ نے کسی دانشور سے یہ سوال کیا کہ تم خدا کو دوست رکھتے ہو یا اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھتا ہے اس نے جواب دیا کہ میں خدا کو دوست رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اس کی معیت اختیار کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ دوست کی صحبت میں رہنا بہت ضروری ہے ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگر سے پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کونسی ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں آپ نے فرمایا کہ تم جیسے بے علم کو تو بہت زیادہ خوف زدہ رہنا چاہیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر شہوہ ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو مشہور ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے یہ عرش کیا کہ حضرت زنیر دنیا میں باہوش آئے اور ہوش کے ساتھ چلے گئے اور حضرت شبلی مدہوش آئے اور مدہوش لوٹ گئے آپ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں سے پوچھا جائے کہ تم دنیا میں کس طرح آئے اور کس طرح واپس ہوئے تو یہ کچھ بھی نہ بتا سکیں گے کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح آیا اور کس طرح واپس ہو گیا اور آپ نے جس وقت یہ جملہ فرمایا تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابو الحسن تو نے بالکل درست کہا کیونکہ جو خدا سے آگاہ ہو جاتا ہے اس کو خدا کی سوا کچھ نظر نہیں آتا اور جب لوگوں نے اس جملے کا مفہوم پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ زندگی کو نامرادی میں گزارنے کا نام بندگی ہے پھر لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں کیا چیزیں اختیار کرنی ہوں گی جس کی بنیاد پر ہم میں بیداری پیدا ہو فرمایا کہ عمر کو ایک سانس سے زیادہ تصور نہ کرو پھر لوگوں نے پوچھا کہ فقر کی کیا علامت ہے فرمایا کہ کلب پر ایسا رنگ چڑ جائے جس پر دوسرا کوئی رنگ نہ چڑ سکے فرمایا کہ میں خدا کی سوا کسی کو اپنے کلب میں جگہ نہیں دیتا اور اگر کوئی خیال آ بھی جاتا ہے تو فورا نکال فیکتا ہوں فرمایا کہ میں اس مقام پر ہوں جہاں ذرے ذرے کی تحقیق کا مجھے علم ہے فرمایا کہ میں نے پچاس سال اس طرح گزارے ہیں کہ خدا کے ساتھ اس اخلاص سے رہا کہ مخلوق کی اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی اور نمازِ عشاء سے لے کر صبح تک حالتِ قیام میں رہا اور صبح سے شام تک عبادت میں مشغول جاتا تھا اور اس میں کبھی پاں فیلا کر نہیں بیٹھتا جب کہیں اس کے سلح میں یہ مراتب حاصل ہوئے کہ ظاہری طور پر میں دنیا میں سوتے ہوئے فردوس و جہنم کی سیر کرتا ہوں اور دونوں عالم میرے لئے ایک ہو چکے ہیں اس لئے کہ میں ہما اوقات خدا کی معیت میں رہتا ہوں فرمایا کہ پہلا راستہ نیاز کا ہے اس کے بعد خلوت اس کے بعد دیدار اور اس کے بعد بیداری ہے فرمایا کہ میں زہر سے اثر تک پچاس رکاتیں پڑھا کرتا تھا لیکن بیداری کے بعد ان سب کی قضا کرنی پڑتی فرمایا کہ میں چالیس سال سے خرد و نوش کا کوئی انتظام نہیں کرتا صرف مہمان کے کھانے کا انتظام کر لیتا ہوں اور اسی کے طفیل میں خود بھی کھا لیتا ہوں فرمایا کہ امکانی حد تک مہمان نوازی کرتے رہو کیونکہ مہمان کو دونوں جہاں کی نعمتوں کا لکمہ بنا کر بھی کھلا دو گے جب بھی حق مہمان نوازی ادا نہیں ہو سکتا فرمایا کہ کسی مرد حق کی زیارت کے لیے مشرق سے مغرب تک سفر کرنے کی سعوبتوں کا عذر اس کی زیارت سے کم ہے فرمایا کہ چالیس سال سے میرا نفس ایک گھونٹ سرد پانی کا خواہش مند ہے لیکن میں نے محروم کر رکھا ہے فرمایا کہ میں نے ستر سال خدا کی معیت میں اس طرح گزار دیئے کہ اس دوران ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اتبائے نفس نہیں کی چالیس سال تک آپ کو بیگن کھانے کی خواہش رہی لیکن آپ نے نہیں کھائے اور جب ایک دن والدہ کے اسرار پر کھا لیے تو اسی رات کسی نے آپ کے صاحبزادے کو قتل کر کے چوکھٹ پر دال دیا اور جب آپ کو علم ہوا تو آپ کی والدہ سے اپنی والدہ سے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے اب آپ نے اپنے اسرار کا نتیزہ دیکھ لیا جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی اور دوسری مسجدوں میں کیا فرق ہے فرمایا کہ شرائی حیثیت سے شرائی حیثیت تو تمام مسازیت کی ایک ہی ہے لیکن میری مسجد کا قصت دولانی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے دوسری مسازیت سے ایک نور نکل کر صرف آسمان تک جاتا ہے لیکن میری مسجد کا قبہ اس کے کرم کے نور سے منور ہو کر آسمان سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور جب اس مسجد کی تکمیل کے بعد میں اس میں جا کر بیٹھا تو ملائکہ نے یہاں آ کر ایک سبج پرچم نصب کر دیا جس کا ایک سیرہ عرشت سے ملحق تھا اور آج تک وہ پرچم اسی طرح قائم ہے اور تاہشر قائم رہے گا پھر ایک دن میں نے یہ غیبی آواز سنی کہ اے ابو الاسن جو لوگ تیری مسجد میں داخل ہو جائیں گے ان پر آتش جہنم حرام ہو جائیں گے اور جو لوگ تیری حیات میں یا وفات کے بعد اس مسجد میں دو رقات نماز ادا کر لیں گے ان کا حشر عبادت گزار بندوں کے ساتھ ہوگا آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے لئے ہر جگہ مسجد ہے اور ہر یوم یوم جمعہ اور ہر مہینہ ماہ سیام ہے لہٰذا بندہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کی معیت اختیار کرے فرمایا کہ دنیا سے میں چار سو دینار کا مقروض ہو کر جانا پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کسی سائل کے سوال کو رد کر دوں پھر فرمایا کہ جب خیامت نے مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے تو میں عرش کروں گا کہ تو نے دنیا میں کتے کو میرا ساتھی بنا دیا تھا اور میں ہر لمحہ اس کی نگرانی میں لگا رہتا تھا تاکہ وہ مجھے اور دوسرے لوگوں کو کاٹ نہ لے اور تو نے مجھے نجاست سے لبریس فطرت عطا کی تھی جس کی پاکزگی کے لیے میں نے تمام عمر صرف کر دی فرمایا کہ لوگ تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ عالم نزا اور قبر میں ہماری اعانت فرمانا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی ہماری اعانت فرما اور میری فریاد رسی کر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں خدا تعالیٰ سے عرش کیا میں نے تیری محبت میں ساٹھ سال گزار دیئے اور آج تک تیری امید سے وابستہ ہوں اس پر جواب ملا کہ تُو صرف ساٹھی سال سے ہماری محبت میں گرفتار ہے اور ہم تجھ کو ابت سے اپنا دوست بنائے ہیں فرمایا کہ ایک شب خواب میں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تُو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا بن جاؤں میں نے عرش کیا نہیں پھر سوال ہوا کہ کیا تیری یہ تمنہ ہے کہ تُو میرا ہو جائے میں نے کہا نہیں پھر ارشاد ہوا کہ تمام مجھشتہ لوگوں کو یہ تمنہ رہی کہ میں ان کا ہو جاؤں پھر آخر تجھے یہ تمنہ کیوں نہیں ہے میں نے عرش کیا کہ اے اللہ جو اختیارات تو مجھ کو عطا فرمانا چاہتا ہے اس میں بھی تیری کوئی مسلحت یقیناً ہوگی کیونکہ تُو کبھی دوسروں کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے عرش کیا کہ مجھے میرا اصلی روپ دکھا دے میں نے دیکھا کہ میں ٹارٹ کے لباس میں ملبوس ہوں اور جب میں نے غور سے دیکھ لینے کے بعد پوچھا کہ کیا میرا اصلی روپ یہی ہے تو فرمایا گیا کہ ہاں تیری اصلی حیت یہی ہے پھر جب میں نے پوچھا کہ میری ارادت و محبت اور خوشو و خضو کہاں چلے گئے تو فرمایا گیا کہ وہ تو سب کچھ ہمارا تھا تیری اصلی حقیقت تو یہی ہے وفاعت کے وقت آپ نے فرمایا کہ کاش میرا قلب چیر کر مخلوق کو دکھایا جاتا کہ ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ خدا کے ساتھ بت پرستی درست نہیں پھر لوگوں کو وسیعت فرمائے کہ مجھے زمین سے تیس گست نیچے دفن کرنا کیونکہ یہ سرزمین بستام کی سرزمین سے زیادہ بلند ہے اور یہ سوئے عدبی کی بات ہے کہ میرا مزا حضرت زناید بستامی کے مزار سے اونچہ ہو جائے چنانچہ اس وسیعت پر عمل کیا گیا لیکن آپ کی وفات سے دوسرے ہی دن ایک بجلی سے چمکی اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید پتھر آپ کے مزار پر رکھا ہوا ہے اور قریبی میں شیر کے قدموں کے نسان ہیں جس سے یہ اندازہ کیا گیا کہ یہ پتھر شیر ہی نے لا رکھا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مزار کے اطراف میں شیر کو کھومتے ہوئے بھی دیکھا گیا لیکن زبان زد عام خلق عام یہی ہے کہ آپ کے مزار کو تھام کر جو دعا بھی مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی اور بہت سے تذربات بھی اس کے شاہد ہیں بعض لوگوں نے خواب میں دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا فرمایا کہ میرا عمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا جس پر میں نے عرش کیا کہ تو مجھے عمال نامے میں کیوں الجھانا چاہتا ہے جبکہ میرے عمال سے قبل ہی تو مجھ سے بخووی واقف تھا کہ مجھ سے کس قسم کے عمال سرجت ہو سکتے ہیں لہٰذا میرا عمال نامہ کرامان قاتبین کے حوالے کر کے مجھے اس چھنجٹ سے نزاد دے دے تاکہ میں ہر وقت تجھ سے ہم کلام رہ سکوں حضرت محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بیمار ہوا تو میں خوف آخرت سے بہت ہی متاشر تھا اسی دوران ایک دن آپ آیادت کے لئے تشریف لائے اور مجھے پریشان دیکھ کر فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں تم بہت جلد صحتیاب ہو جاؤ گے لیکن میں نے عرش کیا کہ مجھے بیماری کا نہیں بلکہ موت کا خوف ہے آپ نے فرمایا کہ موت میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اس لئے تم موت سے مت خوف زدہ ہو اس کے بعد مجھے صحتیابی حاصل ہو گئی اور جب آپ کی وفات کے بیس سال بعد حضرت محمد حسین مرزول موت میں مبتلا ہوئے تو ان کے شاہبزادے کا بیان یہ ہے کہ وہ نزائی قائفیت میں اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کوئی کسی کے لئے تازیما کھڑا ہو جاتا ہے اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے کون ہیں تو فرمایا کہ حضرت شایخ ابو حسن خرقانی نے عالم جانکنی میں آنے کا وعدہ فرمایا تھا لہذا وہ تشریف لے آئے ہیں اور دوسرے بہت سے اولیاء اکرام بھی آپ کے ہمراہ ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ موت سے نہ ڈرو یا کہتے ہی ان کا انتقال ہو گیا آپ کی تاریخ وفات تسکیرت الاولیاء کے بعض منصوب نسکوں میں ان دونوں شیروں سے ملتی ہیں بل حسن آنکی بود خرقانی نش نیدہ مثال اوسانی شدہ تاریخ صاحب خرقان بل حسن زیب جائے ادن جنا